کرے کل فیصلہ باد میں آپ نے دیکھا کل ملتان میں آپ نے دیکھا کل کراچی میں دیکھا آپ نے باقی جو تمام چھوٹے بڑے مردان میں نوشہرہ میں پشاور میں ہر جگہ کے اوپر کل لوگ جو ہے وہ باہر نکلے اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا الحمدللہ جو اس وقت صورتحال ہے پچھلی دفعہ پنجاب میں جو شمالی پنجاب ہے یہاں پر پی ٹی آئی نے سو فیصد نشستیں جیتی تھی اب انشاءاللہ جو حالات ہیں وستی پنجاب میں بھی سینٹرل پنجاب جو ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف ایک لینڈ سلائٹ وکٹری جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے اور احسن اقبال ہیں خرم دستگیر ہیں خود شہباز شریف ہیں ان کی زمانتے ضبط ہو جائیں گی اگلے انتخابات کے اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ انتخابات سے یہ ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے اور ان کو لگتا یہی ہے کہ اگر ہم الیکشن کرائیں گے تو ہماری جو صورتحال ہے وہ اتنی اس وقت بری ہے اتنی دھگرگوں ہے کہ یہ الیکشن افورڈ ہی نہیں کرتے لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ الیکشنوں سے بھاگے یہاں پر میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ عربوں روپیہ آپ نے جو ملک کا ہے وہ خرچ کروا دیا لوگوں کے پیسے لگوا دیئے اس کے بعد تین دن پہلے آپ کہہ دیتے ہیں جی الیکشن نہیں ہو رہے اس طرح تو ملک کے نظام نہیں ہوتے جو ادارے جو فیصلے کرتے ہیں انہیں ذمہ دارانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ آج الیکشن ہو رہے ہیں اگلے دن آپ کہہ دیں الیکشن ختم ہو گئے ہیں جو سلاب تھا یہ تو کامس کام دو تین مہینوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور آپ کے سامنے حالات خراب ہو رہے تھے تو آپ کو خیال نہیں آیا اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں غلط ہیں اس کو نہیں مانا گیا اس کے اوپر آپ نے الیکشن جو ہیں وہ کروا دیئے عرب اور روپیہ قوم کا آپ نے ایک سیکسر سائز کے اوپر ختم کر آیا اور دو دن پہلے آپ نے گہری الیکشن نہیں ہو سکتے اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو غریب قوم ہے اس کے اوپر اس طرح کے جو غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں جن کو آ کے بٹھا دیا گیا ہے انہوں نے اس ملک کا حشر نشر کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے ایک تو ان کا باعث ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ تو اس کے اوپر تو ہم بات کرتی رہتے ہیں لیکن جو ایڈمنسٹرٹیف کی آس ہے وہاں پہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتظامی بہران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو سریحن چیف الیکشن کمیشنر اور ان کی جو ٹیم ہے اس کی نلائکی کی وجہ سے پیدا ہوا ہوا ہے اور اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ چالیس لاکھ سے زیادہ ووٹر جو زندہ تھے ان کو مردہ ڈکلئر کر دیا گیا اس کے بعد ہلکا بندیوں میں جتنے بڑے بلڈر کیے گئے اس کے بعد یہ الیکشن آنانس کرتے ہیں تین دن پہلے الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں سو ایک ایڈمنسٹرٹیف بہران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو کہ اس باعث کے علاوہ ہے اور اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے انفورچنٹلی جو ہماری ایک سپرم جیوڈیشل کاؤنسل کے اندر ہم نے ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں وہ سنے ہی نہیں جا پا رہے خصوصا جو سندھ کے ممبر ہیں جن کو ہم نے اس بنات کے اوپر اس کا چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ سندھ حکومت سے بھی تنخواہ لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر اب آٹھ مہینے ہو گئے ہیں وہ کیسی نہیں سنا جا رہا یہ بھی یہ لہتا ہے پاکستان میں جو کیسز ہیں وہاں پہ ایک کے کیس میں نونو مہینے فرد جرم نہیں لگ رہی جہاں پہ چوبیس عرب روپے کی چھوٹی سی رقم وزیراعظم اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کی منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے ربزان شگر مل کا وہ تو دو دھائی سال سے الحمدللہ اس کی اوپر ہیرنگ ہی نہیں ہوئی اور وہ کیس جو ہے وہ اب نیب نے کہہ دیا جی چونکہ لاؤت ترمیم ہو گئی ہے لہٰذا یہ کیس ہم سے اٹھا لیں سو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر ہمیں بات کریں گے تو کنٹیمٹ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایک حقائق ہے شہباز شریف جو وزیراعظم بنے حمزہ شہباز چیف منسٹر بنے اس وقت ان کے اوپر جس دن ان کا حلف تھا اس دن ان کے اوپر فرد جرم لگنی تھی وہ فرد جرم نہیں لگی ہے وہ فرد جرم نو مہینے ہو گئے نہیں لگ رہی اور اس کے اوپر جو چوبیس عرب روپیہ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے اور اس کے اوپر جو سنجیدگی ہے ہمارے عدالتی نظام کی وہ آپ کے سامنے ہیں اور پھر بات کریں تو پھر آ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ بڑی توہین ہو گئی ہے لیکن پوری قوم جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے اور اسی لیے پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے وہ انفورچنیٹلی برقرار ہے جب تک ہم انصاف جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہوتے نظر بھی آنا چاہیے اور اسی لیے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں ملک میں ادارے ضروری ہیں چاہے فوج ہے چاہے جوڈیشری ہے ان کے بغیر تو ملک نہیں چلتے اور ہم اداروں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم ایک پیج پہ رہنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ لیکن جو ہمارے کونسٹیوشنل ادارے ہیں سیاسی جماعتیں بھی ان میں ایک اہم ادارہ ہے جو آرٹیکل سترہ کے تحت بنتی ہیں اور سیاسی جماعتیں ویل آف تا پیپل کو ریپیزنٹ کرتی ہیں پاکستان کے جو نون الیکٹڈ ادارے ہیں وہ ویل آف تا پیپل کو ریپیزنٹ نہیں کرتے ان کی نمائندگی نہیں کرتے لوگوں کی جو ایک سمجھئے کہ جو آرہا ہے لوگوں کی جو خواہش ہے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو سیاسی جماعتیں وہ ریپیزنٹ کرتی ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہیں نون الیکٹڈ ادارے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے لہٰذا جہاں پہ ہم نون الیکٹڈ اداروں کا عزت اور احترام ہے اور انہیں ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے وہیں پر جو غیر منتخب ادارے ہیں ان کو سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی لیڈرشپ کیا رول کا بھی احترام کرنا چاہیے اور بند کمروں میں بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی لیڈرشپ کے جو قد ہیں ان کو اوپر نیچے کرنے کی سوچ جو ہے وہ نہیں ہونی جائے کیونکہ اس طرح سے توازن بگڑ جاتا ہے اور جب ملک کا توازن بگڑ جائے تو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اداروں کی آپس میں جب ایک پیج پہ نہیں ہو ادارے ایک طرح کی پولیسیز جو ہیں وہ نہیں کریں گے وہ ملک نہیں چل سکتا لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے پاکستان کے اندر کہ ایک ادارہ جاتی توازن برقرار رہے جہاں پہ ادارے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا سیاسی لیڈرشپ کے منڈٹ کا احترام کریں وہیں پہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ اداروں کے کردار کا احترام کریں اور یہ جب ہوگا تو پاکستان میں یہ توازن برقرار رہ پائے گا اور ہم آگے چل پائیں گے ادر وائز پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی صورتحال کبھی بھی درست جو ہے وہ نہیں رہے گی ہماری جو گزارش ہے وہ صرف اتنی سے ہے کہ حتمی فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے وہ پاکستان کے عوام کو کرنے دیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فیصلے کریں گے تو پاکستان کی جو بھلائی ہے وہ ہوگی بند کمروں میں ہونے والے فیصلے جو ہیں ان کا نہ تو ان کی کوئی لائف ہوتی ہے نہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے لہٰذا یہ پاکستان کے عوام کو فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے ان چار مہینوں میں جو کہ جس کے نتیجے جو ایک سازش کے نتیجے میں جس طریقے سے ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا آپ دیکھیں اس کے بعد حالات کیا ہو گئے ہیں اس کے بعد پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے آج پاکستان کے عوام جب بجلی کے بل دیتے ہیں تو مجھے احساس ہے مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی لیکن پورے چودہ کروڑ جو ہمارے بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو وہ کئی مہینوں سے رولا رہے ہیں بائیس کروڑ لوگوں کو اتنے مہینوں سے رولا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے لیکن یہ آنسو تو آپ ہی کے دیئے ہوئے آج تک ہمارے فائنس منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر نے اس کابینا نے ایک بھی کو مجھے ایسی پریس کانفرنس بتا دیں جس میں انہوں نے اپنا کوئی پروگرام دیا ہو اپنا کوئی ایجنڈا دیا ہو جس سے کوئی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب اگر ہم آئی ایم ایف سے نہ ڈیل کرتے تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا لیکن جب ملک آپ کے حوالے ہوا تھا اس وقت تو یہ ملک چھ فیصد کے اوپر گروہ کر رہا تھا اس وقت تو یہاں پہ ہمارے ہاں آٹا جو تھا وہ پچپن روپے کا مل رہا تھا تراشی میں آج آٹا ایک سو چار روپے کے اوپر ہے جب ہم نے جو حکومت عمران خان سے جب آپ نے ڈی تھی عالمی منڈی میں تیل جو تھا وہ ایک سو پانچ ڈالر اپ بیرل کے اوپر تھا آج تراشی ڈالر اپ بیرل کے اوپر ہے اور قیمت آپ دیکھ لیں آپ نے اسی روپے قیمت جو ہے وہ بڑھا دی آج جو جو خردنی تیل ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ سترہ سو ڈالر کے اوپر تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی آج خردنی تیل کی عالمی قیمت آٹھ سو ڈالر ہے لیکن یہاں پہ تیل کی قیمتوں میں جو ہمارے گھی کی قیمتوں میں سو روپے بھی کمی نہیں ہوئی ایک روپے بھی کسی آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا اسی طریقے سے جو بجلی کی ہماری قیمت ہے جب ہم نے پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی تھی تو وہ سولہ اور اٹھارہ روپے کے درمیان جو تھی وہ فلکچویٹ کر رہی تھی پر یورن اس وقت چھتیس روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے اب بتائیے کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے بڑی کوئی فیصلے نہیں کر سکتے آج دیکھئے مثلا پورے ملک میں پینڈال ہی نہیں مل رہی پینڈال کیوں نہیں مل رہی اس لئے نہیں مل رہی کہ حکومت جو وفاقی کابینہ نے جو قیمت تیہ کرنی تھی پینڈال کی وہ کرنی نہیں پا رہے لہٰذا اس کی وجہ سے پورے ملک میں دوائی کی پینڈال جیسی دوائی کی قلت ہو گئی ہے باقی جو دوائیاں ہیں ان کے ایک لمبی فہرست ہے جو بنہ بند ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر ان یہ جو مہینے ہیں جو پچھلے چار پانچ مہینے ہیں ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے لارڈ سکیل مہم فیکچرنگ کو تو بھولی جائیں ریل سٹیٹ کا بھی کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں آیا ایک طرف جو مہنگائی ہے وہ پنٹالیس فیصد کی اوپر پہنچ گئی ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی نوکریاں ہیں وہ آپ ختم ہو رہے ہیں ایک طرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے دوسری طرف لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ حالات آپ میڈیا کی اوپر سینسرشپ کر کے لوگ تو بے وکوف ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہے ہمیں پتا ہے کہ آج میڈیا بچارہ اتنا بے باس ہے کہ وہ مہنگائی بھی ڈسکس نہیں کر سکتا دو اینکر جو مہنگائی ڈسکس کر رہے تھے ان کو مالکوں کی طرح سے وارننگ آگئی کیا بھی یہ نہیں ڈسکس کرنا جو اس وقت اخبار کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے اندر ہیڈلائن سینسر ہوتی ہیں اور بڑی بڑی اخباریں جو اس وقت ہمارے دور میں ڈان جیسے اخباریں جو ایڈیٹوریل لکھتی تھیں کہ بڑا ظلم ہو گیا لوٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے وہ نظر ہی نہیں آ رہے انٹی ٹیرزم کے کیسز ہو رہے ہیں ہمارے جنرلسٹوں کے خلاف اور جو اخبار ٹیلیوین ہیں رات کو اے آر وائے کو جب انہوں نے پورا جلسہ دکھایا اس کے فوراں بعد نیار ٹیل نے اسلام آباد میں بند کر دیا ورس سینسرشپ اس وقت پاکستان میں میڈیا کے اوپر ہے انٹی ٹیرزم ایکٹ کا اور جو بلاسمی کیسز ہیں حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اپنے میڈیا کے کرٹکس کے خلاف اس طرح سے استعمال نہیں کیا جس طرح سے پاکستان میں ہو رہے ہیں میں تو سبریم کورٹ کی توجہ دلانا چاہوں گا پاکستان پہلے ہی دہشت گردی سے شدید متاثر ملک ہے اور یہاں پہ اگر آپ انٹی ٹیرزم کی جو لوہ ہے اس کو اتنا ٹریولیز کر دیں گے اتنا اس کو عمومی استعمال میں لے آئیں گے کہ اپنے ہر سیاسی مخالف کے خلاف آپ انٹی ٹیرزم ایکٹ کے کیسز کریں گے آپ کے جو اصل کیسز ہیں جن پہ انٹی ٹیرزم لگنا چاہیے وہاں ایفیکٹ ہوں گے عمران خان کے اوپر آپ نے انٹی ٹیرزم ایکٹ لگا دیا ہے آپ نے جو باقی لوگ ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں جمیل فاروقی کو آپ نے ریسٹ کر لیا انٹی ٹیرزم ایکٹ کے اوپر شہباز گل کو آپ نے بغاوت کے اوپر جو ہے مہینہ ہو گیا رکھا ہوا اور یہ آپ کی جو اس وقت پولیسیز ہیں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے سلاب میں میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان دوسری بڑی ٹیلی تھان کرنے جا رہے ہیں سلاب کے اوپر جب پچھلی ہم نے جو ٹیلی تھان کی تھی اس میں پانچ ارب روپے سے زیادہ کی کمیٹمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کو ملی تھی ان پانچ ارب میں سے تین ارب روپیہ جو ہے وہ جمع ہو چکا وہ پاکستان کو ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں خیبر پختون خوا کے اور پنجاب بینک کے ان میں آ چکا ہے اور ان میں سے جو ایک ارب روپیہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ سندھ میں جائے گا آج جو ٹیلی تھان ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھرپورتہ داد میں اپنی کمیٹمنٹس دیں گے اپنا اظہار کریں گے آج ایک میٹنگ بھی ہے ابھی شام کو جہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر جو ہیں وہ اس کی سبرہی کر رہے ہیں یہ کمیٹی کی جو یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے یہ پیسہ ہرچ کیسے کرنا ہے اس کو بیسٹ یوٹیلیزیشن جو ہے پیسے کی وہ کیسے ہوگی اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جو ٹیلی تھان ہے یا جو پیسے جمع ہوئے ہیں یہ حکومت اس کے اشرے اشیر بھی پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کر سکے کسی اوورسیز پاکستانی نے کسی پرائیوٹ نے ایک روپیہ بھی شہباز شریف اور حکومت کے فنڈ میں نہیں ڈالا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے اوپر ادم اعتماد کتنا بڑا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس حکومت کے کریکٹر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس حکومت کو جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ان میں ایک بھی پرائیوٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آئی جو سوائے زبردستی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے کہ فلانے تنہائیں کاٹ لیں یہ کر لیں وہ کر لیں کوئی پرائیوٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس حکومت کو نہیں ملی اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس وقت کتنی بڑی تنہائی کا شکار ہے کہ پاکستان کو جب زلزل آیا تھا اور جب پرویز مشرف پاکستان میں سنورا تھے اور پھر دوزار دس میں سلاب آیا تھا بہت بڑی تعداد میں ہمیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ آگے بڑے اور انہوں نے ہماری مدد کی ساؤڈی عربیہ نے یو اے ای نے اوورسیز پاکستانیز نے ایون جو ویسٹرن ممالک ہیں انہوں نے پھر ایک فرنڈز و پاکستان دوزار دس میں لانچ کیا گیا ان تمام نے بڑھ کے آگے پاکستان کا ہاتھ پکڑا اور ہم اس مشکلات سے نکلے آج پاکستان کے ساتھ ایک بھی دوست ملک نے اس طرح سے کمیٹمنٹ کا اظہار نہیں کیا جو کہ پچھلے بڑی بلاؤں میں کیا تھا اور انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی شباز شریف کے اوپر اور اس کی قابیدہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو پیسہ ان کو ملے گا کیا وہ سلاب زدگان کے اوپر خرچ ہوگا یا یہ پیسہ یہ لندن میں یا ان کے اپنے محلات کے اوپر چلا جائے گا لہذا اعتماد کی کمی کی وجہ سے موجودہ حکومت کے جو اس وقت وزیراعظم ہے کابینا ہے ان کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ رسک لینے کو ہی تیار نہیں ہے اور ان کو پیسے دینے کو ہی تیار جو ہے وہ نہیں ہے لیکن عمران خان کو ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ملا ہے اور انشاءاللہ وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ خرچ ہوگا اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو اس ساری ایفرٹ کو ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ رہے ہیں ایک ایک روپیہ جو ہے جو پاکستان میں عوام نے عمران خان کو دیا ہے اسٹیلی تھان کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اور یہاں پہ یہ بات بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ سلاب پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں بھی ہٹ کیا تھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی حکومتوں نے کتنے احسن طریقے سے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا کوئی آپ کو وہاں پہ اس طرح کے مناظر نہیں مل دے جو سندھ میں اور بلوچستان میں مل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو عمران خان وہ واحد ریڈر تھے جو محول کی بات کرتے ہیں سلاب کیوں ہیں سلاب کی تین بڑی وجوہات ہیں کلائمٹ چینج ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کا ڈرین نہیں ہے یعنی پانی آتا ہے اس کو نکالنے کے ذرائع نہیں ہے اور آپ نے ڈیمز نہیں بنائے ایک سو چالیس ایم ایم ایف پانی پاکستان میں ہر سال آتا ہے ہم نے صرف تیرہ ایم ایم ایف سٹور کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے یہ انیس سو ستر کے بعد جب تربیلہ بنا پہلا لیڈر عمران خان تھا جس نے دس ڈیمز پاکستان میں شروع کیا جس نے کو شعور دیا کہ درخت لگانے کیوں ضروری ہیں اس سے پہلے تو پاکستان میں پلٹیکل ایرینہ میں تو کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں کی تو جو آج کے پی کا جو سٹرکچر ہے پنجاب کا جو سٹرکچر ہے وہ جو پی ٹی آئی کی حکومتیں تھیں ان کی وجہ سے بہت بہتر تھا اور وہاں پہ سلاب کی تباہ کاریاں کم ہوئی ہیں مینجمنٹ بہت بہتر تھی سلاب سے نمٹنا ایسن تھا جبکہ سندھ میں جو پہ چودہ سال سے پپس پارٹی کی حکومت ہے ایک تباہی پھر گئی ہے کیونکہ جتنا پیسہ ڈیمو کے نام کے اوپر بندوں کے نام کے اوپر ڈرین کے نام کے اوپر سندھ میں گیا وہ کرپشن میں گیا اور بلوچستان کے تو آپ نے دیکھی لیا ہے کانٹریکٹرز اسوسییشن کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے کہا کہ پچاس فیصد پیسہ بلوچستان میں جو ڈیمو چھوٹے ڈیمو میں اور بندوں میں جاتا ہے وہ کرپشن میں ہمیں دینا پڑتا ہے کانٹریکٹرز کو تو وہاں پہ کیا بننا ہے جب تک بلوچستان اور سندھ کی حکومتوں میں ہم سیاسی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے جب تک ہم پی ٹی آئی جیسی ایک ایسی جماعت جو ایک ملگی جماعت ہے اور جس کی سوچ مختلف ہے وہ ہم ان کسوموں میں نہیں لا سکتے تو الٹی میٹلی جو ہے حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی ٹیلی تھان میں بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھرپور حصہ لیں گے شکریہ مجھے لیکن جہاں تک سلاب کی بات تو کیا آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے دیکھیں اس فیصلے کو تو پہلی چیلنج کیا جا چکا ہے سپرم کورٹ میں ہم نے جو گئے ہمیں ہیں اس فیصلے کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور ان حلقوں میں کوئی سلاب نہیں تھا ان حلقوں میں تو صرف میرا یہ خیال ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران جو ہیں وہ شاید ایک ایسی اینک پہن کے بیٹھ کے تھے کہ ان کو لگا کہ ادھر بھی بہت بڑا سلاب ہے جس طرح وہ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں جس میں آ جاتا ہے جو آپ مرضی امیجن کر لیتے ہیں اس طرح کی اینک لگائی ہوئی آج کل الیکشن کمیشنر نے تو ان کا جو دل کرتا ہے وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں ادھر ویس ان حلقوں میں نا سلاب تھا اور اگر سلاب تھا تو یہ تو بالکل مزاق ہے یہ تو ریکوری ہونی چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کروڑوں روپیہ پاکستان کا وہاں پہ خرج کر دی اور اینڈ کی اوپر ایلیکشن ملتوی کر دی پاکستان صاحب کیا دو ہائی پورٹ سے زیادہ ٹیمرا تکتہ پر ہوں گیا ہے کلوٹ خان صاحب کا جلسہ وہ ریکوریز دی پھر ایئر ویڈے کی بھی کھایا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں اپیل کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے احکامات کو ایک بالکل ہوا میں اڑا دیا گیا ہے یہ جو میڈیا کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وقت حال میں اس چیز کی ایویلویشن اس طرح نہیں ہوتی جب ماضی بنتا ہے جب ہم ہائنڈ سائٹ میں دیکھتے ہیں پھر آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے جو بھی ذمہ داران ہے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ آپ کو کیسے یاد کرے گی یہ آپ کے آج کے حال کے اقدامات کی اوپر منحسر ہے میں سمجھنا ہوں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں دیکھ لیں یہ فیمرا اس وقت کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے ان ٹیلیوینز کو سزائے دی جا رہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی کورٹ کر رہے ہیں کیا جا سکتا ہے انقلاب دو طرح کی ہوتا ہے ایک آتا ہے جو بیلٹ سے آتا ہے اور ایک آتا ہے جو کہ خون سے آتا ہے فساد سے آتا ہے جس میں بہت لوگوں کی جانے گئی ہیں ہماری کوشش پوری یہی ہے کہ ہم ادھر نہ جائیں ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں خود پاکستان کا قیام جو تھا بعد میں انفورچنٹ ہوا لیکن قیام جو تھا وہ تو بیلٹ کے ذریعے ہوا تھا تو اس لیے ہم ووٹ کی طاقت سے پاکستان میں انقلاب لانے کی کوشش کریں آج ہم نے اپنے تمام جو زلعی صدور ہیں ان کو یہ لکھ دیا ہے کہ آپ تیاری کر لیں اور اگلے ہفتے سے ہم مہنگائی کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے امیر یہی ہے کہ یہ جو تحریک شروع ہوگی یہ پھر ہم اس کو ایک بڑی جو پلٹیکل مومنٹ ہے اسی میں ہی ہم کن رہے ہیں نواز شریف صاحب بہت سارے بتایا جا رہے ہیں کہ پنجاب میں تحریک میں بہتماعات لائی جا رہی ہے اور آپ کی جو بیس ایکیس جو ایم پی ایز ہیں وہ یا تو غیر حضر ہیں یا کوئی سر میں جائیں گے تحریک کیسی آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا تو مجھے نہیں لگتا وہ واپس ہیں کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں کو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں عدالتوں سے بچ کے پاکستان آنا چاہتے ہیں پاکستان کا اس وقت جو قانون ہے اس میں دو تہائی اکثریت چاہیے نواز شریف کو واپس سیاست میں اہل کرنے کے لئے مجھے نہیں لگتا نواز شریف جو ہیں وہ آئیں گے حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کیس جو ہے وہ فیس کریں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ تحریک لاسکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ چوری پرویز علائی بھی تگڑے آدمی ہیں اور یہ پنجاب میں جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو کہ الٹی میٹی نون لیگ کے بیس اکیس بندے ٹوٹ جائیں اداروں کا ایک پیچ کے اوپر ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر ہم صرف ہماری صرف جو جستجو ہے ہماری جو گفتگو ہے ہماری جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے صرف نون الیکٹڈ اداروں کو آپ ادارہ نہ سمجھیں سیاسی جماعتوں کو بھی وہی عزت دیں عوام کو بھی وہی عزت دیں جو اداروں کو آپ دیتے ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ عوام کے مانے جانے چاہیے اور اداروں کا ایک پیچ کے اوپر ہونا ضروری ہے اگر ہم آگے جائیں اور ایک پیچ پر ہونے کے لیے عوام کی جو فیصلے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیراعالہ ہیں جب ہمیں اتفاق نہیں کریں گے تو انہیں بتا دیں گے ہم آپ سے اتفاق نہیں کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے اوپر اتنی بڑی سنسرشپ ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیا میڈیا میں جو لوگ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ٹی ریزم میں آپ چارج کر دیں وہ ٹھیک ہے کیا جو اس وقت شہباز گل کے ساتھ ہوا جس قسم کا تشدد ہوا کیا وہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں جب ٹھیک نہیں ہیں اور یہ ٹھیک ہوں گی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تینکی ٹھیک ہے چلیں جی بسم اللہ عنہ اللہ dead ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت رات کو کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پورا ملک امران خان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے باہر نکلا گجنوالا میں جو جلسہ ہوا ہے اتنا بڑا جلسہ گجنوالا کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ویسے جو سب سے بڑا جلسہ تھا وہ بھی تاریخ انصاف کا جلسہ تھا جو پچھلا جلسہ تھا لیکن کل کے جلسے نے اس کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ توڑ دیا اور اس کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک لیڈر ایک جگہ کے اوپر جلسے کر رہا ہو اور ہم یہ دیکھیں کہ ہر جگہ کے اوپر سکرینز لگیں اور ملینز این ملینز اف پیپل جو ہیں وہ نکلیں اور اظہاری یکجہتی کریں کل فیصلہ باد میں آپ نے دیکھا کل ملتان میں آپ نے دیکھا کل کراچی میں دیکھا آپ نے باقی جو تمام چھوٹے بڑے مردان میں نوشہرہ میں پشاور میں ہر جگہ کے اوپر کل لوگ جو ہے وہ باہر نکلے اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا الحمدللہ جو اس وقت صورتحال ہے پچھلی دفعہ پنجاب میں جو شمالی پنجاب ہے یہاں پر پی ٹی آئی نے سو فیصد نشستیں جیتی تھی اب انشاءاللہ جو حالات ہیں وستی پنجاب میں بھی سینٹرل پنجاب جو ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ تحلیق انصاف ایک لینڈ سلائٹ وکٹری جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے اور احسن اقبال ہیں خرم دستگیر ہیں خود شہباز شریف ہیں ان کی زمانتے ضبط ہو جائیں گی اگلے انتخابات کے اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ انتخابات سے یہ ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے اور ان کو لگتا یہی ہے کہ اگر ہم الیکشن کرائیں گے تو ہماری جو صورتحال ہے وہ اتنی اس وقت بری ہے اتنی دگرگوں ہے کہ یہ الیکشن افورڈ ہی نہیں کرتے لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ الیکشنوں سے بھاگے یہاں پر میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اربوں روپیہ آپ نے جو ملکہ ہے وہ خرچ کروا دیا لوگوں کے پیسے لگوا دیئے اس کے بعد تین دن پہلے آپ کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے اس طرح تو ملک کے نظام نہیں ہوتے جو ادارے جو فیصلے کرتے ہیں انہیں ذمہ درانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ آج الیکشن ہو رہے ہیں اگلے دن آپ کہہ دیں الیکشن ختم ہو گئے ہیں جو سلاب تھا یہ تو کامس کان دو تین مہینوں سے یہ معاملہ جاری ہے اور آپ کے سامنے حالات خراب ہو رہے تھے تو آپ کو خیال نہیں آیا اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہیں غلط ہیں اس کو نہیں مانا گیا اس کے اوپر آپ نے الیکشن جو ہیں وہ کروا دیئے اربو روپیہ قوم کا آپ نے ایک سیکسٹ سائز کے اوپر ختم کرائے اور دو دن پہلے آپ نے گہ دیئے الیکشن نہیں ہو سکتے اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو غریب قوم ہیں اس کے اوپر اس طرح کے جو غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں جن کو آکر بٹھا دیا گیا ہے انہوں نے اس ملک کا حشر نشر کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے ایک تو ان کا باعث ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ تو اس کے اوپر تو ہم بات کرتی رہتے ہیں لیکن جو ایڈمنسٹیٹیف کی آس ہے وہاں پہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتظامی بہران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو سریحن چیف الیکشن کمیشنر اور ان کی جو ٹیم ہے اس کی نالائکی کی وجہ سے پیدا ہوا ہوا ہے زیادہ ووٹر جو زندہ تھے ان کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا اس کے بعد ہلکا بندیوں میں جتنے بڑے بلڈر کیے گئے اس کے بعد یہ الیکشن آنانوس کرتے ہیں تین دن پہلے الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں سو ایک ایڈمنسٹیٹیف بہران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو کہ اس باعث کے علاوہ ہے اور اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے انفورچنٹلی جو ہماری ایک سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے اندر ہم نے ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں وہ سنے ہی نہیں جا پا رہے خصوصا جو سندھ کے ممبر ہے جن کو ہم نے اس بنات کے اوپر اس کا چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ سندھ حکومت سے بھی تنخواہ لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر اب آٹھ مہینے ہو گئے ہیں وہ کیس ہی نہیں سنا جا رہا یہ بھی یہ لہذا بہت ہے پاکستان میں جو کیسز ہیں وہاں پہ ایک کے کیس میں نونو مہینے فرد جرم نہیں لگ رہی جہاں پہ چوبیس عرب روپے کی چھوٹی سی رقم وزیراعظم اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کی منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے ربزان شگر مل کا وہ تو دو دھائی سال سے الحمدللہ اس کی اوپر ہیرنگ ہی نہیں ہوئی اور وہ کیس جو ہے وہ اب نیم نے کہہ دیا جی چونکہ لاؤت ترمیم ہو گئی ہے لہذا یہ کیس ہم سے اٹھا لیں سو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر ہمیں بات کریں گے تو کنٹیمٹ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایک حقائق ہے شہباز شریف جب وزیراعظم بنے حمزہ شہباز چیف منسٹر بنے اس وقت ان کے اوپر جس دن ان کا حلف تھا اس دن ان کے اوپر فرد جرم لگنی تھی وہ فرد جرم نہیں لگی ہے وہ فرد جرم نو مہینے ہو گئے نہیں لگ رہی اور اس کے اوپر جو چوبیس عرب روپیہ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے اور اس کے اوپر جو سنجیدگی ہے ہمارے عدالتی نظام کی وہ آپ کے سامنے ہیں اور پھر بات کریں تو پھر آ جاتا ہے کہ نہیں یہ بڑی توہین ہو گئی ہے لیکن پوری قوم جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے اور اسی لیے پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر جو سوالیاں نشان ہے وہ انفورچنیٹلی برقرار ہے جب تک ہم انصاف جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہوتے نظر بھی آنا چاہیے اور اسی لیے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں ملک میں ادارے ضروری ہیں چاہے فوج ہے چاہے جوڈیشری ہے ان کے بغیر تو ملک نہیں چلتے اور ہم اداروں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم ایک پیج پہ رہنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ لیکن جو ہمارے کانسٹیوشنل ادارے ہیں سیاسی جماعتیں بھی ان میں ایک اہم ادارہ ہے جو آرٹیکل سترہ کے تحت بنتی ہیں اور سیاسی جماعتیں will of the people کو represent کرتی ہیں پاکستان کے جو non elected ادارے ہیں وہ will of the people کو represent نہیں کرتے ان کی نمائندگی نہیں کرتے لوگوں کی جو ایک سمجھئے کہ جو آرہ ہے لوگوں کی جو خواہش ہے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو سیاسی جماعتیں وہ represent کرتی ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہیں non elected ادارے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے لہٰذا جہاں پہ ہم non elected اداروں کا عزت اور احترام ہے اور انہیں ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے وہیں پر جو غیر منتخب ادارے ہیں ان کو سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی لیڈرشپ کیا رول کا بھی احترام کرنا چاہیے اور بند کمروں میں بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی لیڈرشپ کے جو قد ہیں ان کو اوپر نیچے کرنے کی سوچ جو ہے وہ نہیں ہونی جائے کیونکہ اس طرح سے توازن بگڑ جاتا ہے اور جب ملک کا توازن بگڑ جائے تو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اداروں کی آپس میں جب ایک پیج پہ نہیں ہوں ادارے ایک طرح کی پولیسیز جو ہیں وہ نہیں کریں گے وہ ملک نہیں چل سکتا لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے پاکستان کے اندر کہ ایک ادارہ جاتی توازن برقرار رہے ہیں جہاں پہ ادارے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا سیاسی لیڈرشپ کے منڈٹ کا احترام کریں وہیں پہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ اداروں کے کردار کا احترام کریں اور یہ جب ہوگا تو پاکستان میں یہ توازن برقرار رہ پائے گا اور ہم آگے چل پائیں گے ادروائز پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی صورتحال کبھی بھی درست جو ہے وہ نہیں رہے گی ہماری جو گزارش ہے وہ صرف اتنی سے یہ ہے کہ حتمی فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے وہ پاکستان کے عوام کو کرنے دیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فیصلے کریں گے تو پاکستان کی جو بھلائی ہے وہ ہوگی بند کمروں میں ہونے والے فیصلے جو ہیں ان کا نہ تو ان کی کوئی لائف ہوتی ہے نہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے لہٰذا یہ پاکستان کے عوام کو فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے ان چار مہینوں میں جو کہ جس کے نتیجے جو ایک سازش کے نتیجے میں جس طریقے سے ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا آپ دیکھیں اس کے بعد حالات کیا ہو گئے ہیں اس کے بعد پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی آج پاکستان کے عوام جب بجلی کے بل دیتے ہیں تو مجھے احساس ہے مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی لیکن پورے چودہ کروڑ جو ہمارے بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو وہ کئی مہینوں سے رولا رہے ہیں بائیس کروڑ لوگوں کو اتنے مہینوں سے رولا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے لیکن یہ آنسو تو آپ ہی کے دیئے ہوئے آج تک ہمارے فائنس منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر نے اس کابینہ نے ایک بھی کو مجھے ایسی پریس کانفرنس بتا دیں جس میں انہوں نے اپنا کوئی پروگرام دیا ہو اپنا کوئی ایجنڈہ دیا ہو جس سے کوئی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں رہا تھا لیکن جب ملک آپ کے حوالے ہوا تھا اس وقت تو یہ ملک چھ فیصد کے اوپر گروہ کر رہا تھا اس وقت تو یہاں پہ ہمارے ہاں آٹا جو تھا وہ پچپن روپے کا مل رہا تھا تراجشی میں آج آٹا ایک سو چار روپے کے اوپر ہے جب ہم نے جو حکومت عمران خان سے جب آپ نے لی تھی عالمی منڈی میں تیل جو تھا وہ ایک سو پانچ ڈالرہ بیرل کے اوپر تھا آج ترہسی ڈالرہ بیرل کے اوپر ہے اور قیمت آپ دیکھ لیں آپ نے اسی روپے قیمت جو ہے وہ بڑھا دی آج جو خردنی تیل ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ سترہ سو ڈالر کے اوپر تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی آج خردنی تیل کی عالمی قیمت آٹھ سو ڈالر ہے لیکن یہاں پہ تیل کی قیمتوں میں جو ہمارے گھی کی قیمتوں میں سو روپےہ بھی کمی نہیں ہوئی ایک روپےہ بھی کسی آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا اسی طریقے سے جو بجلی کی ہماری قیمت ہے جب ہم نے پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی تھی تو وہ سولہ اور اٹھارہ روپے کے درمیان جو تھی وہ فلکچوئیٹ کر رہی تھی پر یورین اس وقت چھتیس روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے اب بتائیے کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے بڑی کوئی فیصلے نہیں کر سکتے آج دیکھئے مثلا پورے ملک میں پینڈال ہی نہیں مل رہی پینڈال کیوں نہیں مل رہی اس لیے نہیں مل رہی کہ حکومت جو وفاقی کابینہ نے جو قیمت تہہ کرنی تھی پینڈال کی وہ کرنی پا رہے لہٰذا اس کی وجہ سے پورے ملک میں دوائی کی پینڈال جیسی دوائی کی قلت ہو گئی ہے باقی جو دوائیاں ہیں ان کے ایک لمبی فہرست ہے جو بنہ بند ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر ان یہ جو مہینے ہیں جو پچھلے چار پانچ مہینے ہیں ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے لارڈ سکیل مہنفیکچرنگ کو تو بھولی جائیں ریل سٹیٹ کا بھی کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں آیا ایک طرف جو مہنگائی ہے وہ پنٹالیس فیصد کی اوپر پہنچ گئی ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی نوکریاں ہیں وہ آپ ختم ہو رہے ہیں ایک طرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے دوسری طرف لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ حالات آپ میڈیا کی اوپر سینسرشپ کر کے لوگ تو بے وکوف ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہے ہمیں پتہ ہے کہ آج میڈیا بچارہ اتنا بے بس ہے کہ وہ مہنگائی بھی ڈسکس نہیں کر سکتا دو اینکر جو مہنگائی ڈسکس کر رہے تھے ان کو مالکوں کی طرح سے وارننگ آگئی کہ ابھی یہ نہیں ڈسکس کرنا جو اس وقت اخبار کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے اندر ہیڈلائن سینسر ہوتی ہیں اور بڑی بڑی اخباریں جو اس وقت ہمارے دور میں ڈان جیسے اخباریں جو ایڈیٹوریل لکھتی تھیں کہ بڑا ظلم ہو گیا لوٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے وہ نظر ہی نہیں آ رہے انٹی ٹیرزم کے کیسز ہو رہے ہیں ہمارے جنرلسٹوں کے خلاف اور جو اخبار ٹیلیوین ہیں رات کو اے آر وائے کو جب انہوں نے پورا جلسہ دکھایا اس کے فوراں بعد نیاٹیل نے اسلام آباد میں بند کر دیا ورس سینسرشپ اس وقت پاکستان میں میڈیا کے اوپر ہے کبھی کسی اور حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اپنے میڈیا کے کرٹکس کے خلاف اس طرح سے استعمال نہیں کیا جس طرح سے پاکستان میں ہو رہے ہیں میں تو سبریم کورٹ کی توجہ دلانا چاہوں گا پاکستان پہلے ہی دہشت گردی سے شدید متاثر ملک ہے اور یہاں پہ اگر آپ انٹی ٹیرزم کی جو لوہ ہے اس کو اتنا ٹریولیز کر دیں گے اتنا اس کو عمومی استعمال میں لے آئیں گے کہ اپنے ہر سیاسی مخالف کے خلاف آپ کے انٹی ٹیرزم ایکٹ کی کیسز کریں گے آپ کے جو اصل کیسز ہیں جن پہ انٹی ٹیرزم لگنا چاہیے وہاں ایفیکٹ ہوں گے عمران خان کے اوپر آپ نے انٹی ٹیرزم ایکٹ لگا دیا ہے آپ نے جو باقی لوگ ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں جمیل فاروقی کو آپ نے ریسٹ کر لیا انٹی ٹیرزم ایکٹ کے اوپر شہباز گل کو آپ نے بغاوت کے اوپر جو اب مہینہ ہو گیا رکھا ہوا اور یہ آپ کی جو اس وقت پولیسیز ہیں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے سلاب میں میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان دوسری بڑی ٹیلی تھان کرنے جا رہے ہیں سلاب کے اوپر جب پچھلی ہم نے جو ٹیلی تھان کی تھی اس میں پانچ ارب روپے سے زیادہ کی کمیٹمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کو ملی تھی ان پانچ ارب میں سے تین ارب روپے جو ہے وہ جمع ہو چکا وہ پاکستان کو ہمارے جو کاؤنٹس ہیں خیبر پختون خوا کے اور پنجاب بینک کے ان میں آ چکا ہے اور ان میں سے جو ایک ارب روپے آ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ سندھ میں جائے گا آج جو ٹیلی تھان ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھرپور تعداد میں اپنی کمیٹمنٹس دیں گے اپنا اظہار کریں گے آج ایک میٹنگ بھی ہے شاہبی شام کو جہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر جو ہیں وہ اس کی صبرہی کر رہے ہیں یہ کمیٹی کی جو یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے یہ پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے اس کو بیسٹ یوٹیلیزیشن جو ہے پیسے کی وہ کیسے ہوگی اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جو ٹیلی تھان ہے یا جو پیسے جمع ہوئے ہیں یہ حکومت اس کے اشرے اشیر بھی پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کر سکے کسی اوورسیز پاکستانی نے کسی پرائیویٹ نے ایک روپیہ بھی شہباز شریف اور حکومت کے فنڈ میں نہیں ڈالا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے اوپر ادم اعتماد کتنا بڑا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس حکومت کے کریکٹر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس حکومت کو جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ان میں ایک بھی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آئی جو سوائے زبردستی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے کہ فلانے تنہائیں کار لیں یہ کر لیں وہ کر لیں کوئی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے اس حکومت کو نہیں ملی اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس وقت کتنی بڑی تنہائی کا شکار ہے کہ پاکستان کو جب زلزل آیا تھا اور جب پرویز مشرف پاکستان میں سربرا تھے اور پھر دوزار دس میں سلاب آیا تھا بہت بڑی تعداد میں ہمیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ آگے بڑے اور انہوں نے ہماری مدد کی ساؤڈی عربیہ نے یو اے ای نے اوورسیس پاکستانیز نے ایون جو ویسٹرن ممالک ہیں انہوں نے پھر ایک فرنڈزو پاکستان دوزار دس میں لانچ کیا گیا ان تمام نے بڑھ کے آگے پاکستان کا ہاتھ پکڑا اور ہم اس مشکلات سے نکلے آج پاکستان کے ساتھ ایک بھی دوست ملک نے اس طرح سے کمیٹمنٹ کا اظہار نہیں کیا جو کہ پچھلے بڑی بلاؤں میں کیا تھا اور انڈویجولز جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی شباز شریف کے اوپر اور اس کی قابیدہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو پیسہ ان کو ملے گا کیا وہ سلاب زدگان کے اوپر خرچ ہوگا یا یہ پیسہ یہ لندن میں یا ان کے اپنے محلات کے اوپر چلا جائے گا لہذا اعتماد کی کمی کی وجہ سے موجودہ حکومت کے جو اس وقت وزیراعظم ہے کابینہ ہے ان کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ رسک لینے کو ہی تیار نہیں ہے اور ان کو پیسے دینے کو ہی تیار جو ہے وہ نہیں ہے لیکن عمران خان کو ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ملا ہے اور انشاءاللہ وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ خرچ ہوگا اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو اس ساری ایفرٹ کو ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ رہے ہیں ایک ایک روپیہ جو ہے جو پاکستان میں عوام نے عمران خان کو دیا ہے اسٹیلی تھان کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اور یہاں پہ یہ بات بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ سلاب پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں بھی ہٹ کیا تھا لیکن آج جو تواہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی حکومتوں نے کتنے احسن طریقے سے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا کوئی آپ کو وہاں پہ اس طرح کے مناظر نہیں ملتے جو سندھ میں اور بلوچستان میں مل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو عمران خان وہ واحد ریڈر تھے جو محول کی بات کرتے ہیں سلاب کیوں ہیں سلاب کی تین بڑی وجوہات ہیں کلائمٹ چینج ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کا ڈرین نہیں ہے یعنی پانی آتا ہے اس کو نکالنے کے ذرائع نہیں ہے اور آپ نے ڈیمز نہیں بنائے ایک سو چالیس ایم ایم ایف پانی پاکستان میں ہر سال آتا ہے ہم نے صرف تیرہ ایم ایم ایف سٹور کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے یہ انیس سو ستر کے بعد جب تربیلہ بنا پہلا لیڈر عمران خان تھا جس نے دس ڈیمز پاکستان میں شروع کیا جس نے ٹین بلین ٹری سونیمی پاکستان کے اندر شروع کی جس نے لوگوں کو شعور دیا کہ درخت لگانے کیوں ضروری ہیں اس سے پہلے تو پاکستان میں پلٹیکل ایرینہ میں تو کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں کی سو جو آج کے پی کا جو سٹرکچر ہے پنجاب کا جو سٹرکچر ہے وہ جو پی ٹی آئی کی حکومتیں تھیں ان کی وجہ سے بہت بہتر تھا اور وہاں پہ سلاب کی تباہ کریاں کم ہوئی ہیں مینجمنٹ بہت بہتر تھی سلاب سے نمٹنا ایسن تھا جبکہ سندھ میں جو پہ چودہ سال سے پپس پارٹی کی حکومت ہے ایک تباہی پھر گئی ہے کیونکہ جتنا پیسہ ڈیمو کے نام کے اوپر بندوں کے چلے جی بسم اللہ چلے جی بسم اللہ چلے جی بسم اللہ چلے جی بسم اللہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت رات کو کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پورا ملک عمران خان کے ساتھ اظہاری اکجہتی کے لئے باہر نکلا گجنوالا میں جو جلسہ ہوا ہے اتنا بڑا جلسہ گجنوالا کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ویسے جو سب سے بڑا جلسہ تھا وہ بھی طریقے انصاف کا جلسہ تھا جو پچھلا جلسہ تھا لیکن کل کے جلسے نے اس کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ دوڑ دیا اور اس کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک لیڈر ایک جگہ کے اوپر جلسے کر رہا ہوں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہر جگہ کے اوپر سکرینز لگیں اور ملینز ان ملینز اف پیپل جو ہیں وہ نکلیں اور اظہاری اکجہتی کریں کل فیصلہ باد میں آپ نے دیکھا کل ملتان میں آپ نے دیکھا کل کراچی میں دیکھا آپ نے باقی جو تمام چھوٹے بڑے مردان میں نوشہرہ میں پشاور میں ہر جگہ کے اوپر کل لوگ جو ہے وہ باہر نکلے اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی اکجہتی کا اظہار کیا الحمدللہ جو اس کا کہہ صورتحال ہے پچھلی دفعہ پنجاب میں جو شمالی پنجاب ہے یہاں پر پی ٹی آئی نے سو فیصد نشستیں جیتی تھی اب انشاءاللہ جو حالات ہیں وستی پنجاب میں بھی سینٹرل پنجاب جو ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف ایک لینڈ سلائٹ وکٹری جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے اور احسن اکبال ہیں خرم دستگیر ہیں خود شہباز شریف ہیں ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی اگلے انتخابات کے ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لئے اور ان کو لگتا یہی ہے کہ اگر ہم الیکشن کرائیں گے تو ہماری جو صورتحال ہے وہ اتنی اس وقت بری ہے اتنی دھگرگوں ہے کہ یہ الیکشن افورڈ ہی نہیں کرتے لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ الیکشنوں سے بھاگے یہاں پر میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ عربوں روپیہ آپ نے جو ملک کا ہے وہ خرچ کروا دیا لوگوں کے پیسے لگوا دیا اس کے بعد تین دن پہلے آپ کہہ دیتے ہیں جی الیکشن نہیں ہو رہے اس طرح تو ملک کے نظام نہیں ہوتے جب ادارے جو فیصلے کرتے ہیں انہیں ذمہ درانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ آج الیکشن ہو رہے ہیں اگلے دن آپ کہہ دیں الیکشن ختم ہو گئے ہیں جب سلاب تھا یہ تو کامس کام دو تین مہینوں سے یہ معاملہ جاری ہے اور آپ کے سامنے حالات خراب ہو رہے تھے تو آپ کو خیال نہیں آیا اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں غلط ہیں اس کو نہیں مانا گیا اس کے اوپر آپ نے الیکشن جو ہیں وہ کروا دیئے عربوں روپیہ قوم کا آپ نے ایک سیکسٹ سائز کے اوپر ختم کر آیا اور دو دن پہلے آپ نے گہری الیکشن نہیں ہو سکتے اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو غریب قوم ہے اس کے اوپر اس طرح کے جو غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں جن کو آکے بٹھا دیا گیا ہے انہوں نے اس ملک کا ہشر نشر کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے ایک تو ان کا باعث ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ تو اس کے اوپر تو ہم بات کرتی رہتے ہیں لیکن جو ایڈمنسٹرٹیف کی آس ہے وہاں پہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتظامی بہران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو سریحن چیف الیکشن کمیشنر اور ان کی جو ٹیم ہے اس کی نلائکی کی وجہ سے پیدا ہوا ہوا ہے اور اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ چالیس لاکھ سے زیادہ ووٹر جو زندہ تھے ان کو مردہ ڈکلئر کر دیا گیا اس کے بعد ہلکہ بندیوں میں جتنے بڑے بلڈر کیے گئے اس کے بعد یہ الیکشن آنانونز کرتے ہیں تین دن پہلے الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں سو ایک ایڈمنسٹرٹیف بہران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو کہ اس باعث کے علاوہ ہے اور اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے انفورچنٹلی جو ہماری ایک سپرم جیوڈیشن کاؤنسل کے اندر ہم نے ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں وہ سنے ہی نہیں جا پا رہے خواہ لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر اب آٹھ مہینے ہو گئے ہیں وہ کیسی نہیں سنا جا رہا یہ بھی یہ لہذا بہت ہے پاکستان میں جو کیسز ہیں وہاں پہ ایک کے کیس میں نونو مہینے فرد جرم نہیں لگ رہی جہاں پہ چوبیس عرب روپے کی چھوٹی سی رقم وزیراعظم اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کی منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے ربزان شگر مل کا وہ تو دو دھائی سال سے الحمدللہ اس کی اوپر ہیرنگ ہی نہیں ہوئی اور وہ کیس جو ہے وہ اب نیب نے کہہ دیا جی چونکہ لات ترمیم ہو گئی ہے لہذا یہ کیس ہم سے اٹھا لیں سو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر ہمیں بات کریں گے تو کنٹیمٹ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایک حقائق ہے شہباز شریف جو وزیراعظم بنے حمزہ شباز چیف منسٹر بنے اس وقت ان کے اوپر جس دن ان کا حلف تھا اس دن ان کے اوپر فرد جرم لگنی تھی وہ فرد جرم نہیں لگی ہے وہ فرد جرم نو مہینے ہو گئے نہیں لگ رہی اور اس کے اوپر جو چوبیس عرب روپیہ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے اور اس کے اوپر جو سنجیدگی ہے ہمارے عدالتی نظام کی وہ آپ کے سامنے ہیں اور پھر بات کریں تو پھر آ جاتا ہے کہ نہیں یہ بڑی توہین ہو گئی ہے لیکن پوری قوم جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے اور اسی لیے پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے وہ انفورچنیٹلی برقرار ہے جب تک ہم انصاف جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہوتے نظر بھی آنا چاہیے جسٹس شوڈ نوٹ بی ڈن بٹسین ٹو بی ڈن اور اسی لیے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں ملک میں ادارے ضروری ہیں چاہیے فوج ہے چاہیے جوڈیشری ہے ان کے بغیر تو ملک نہیں چلتے اور ہم اداروں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم ایک پیج پہ رہنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ لیکن جو ہمارے کونسٹیوشنل ادارے ہیں سیاسی جماعتیں بھی ان میں ایک اہم ادارہ ہیں جو آرٹیکل سترہ کے تحت بنتی ہیں اور سیاسی جماعتیں will of the people کو represent کرتی ہیں پاکستان کے جو non elected ادارے ہیں وہ will of the people کو represent نہیں کرتے ان کی نمائندگی نہیں کرتے لوگوں کی جو ایک سمجھئے کہ جو آرہ ہے لوگوں کی جو خواہش ہے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو سیاسی جماعتیں وہ represent کرتی ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہیں non elected ادارے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے لہٰذا جہاں پہ ہم non elected اداروں کا عزت اور احترام ہے اور انہیں ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے وہیں پر جو غیر منتخب ادارے ہیں ان کو سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرشپ کیا رول کا بھی احترام کرنا چاہیے اور بند کمروں میں بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی لیڈرشپ کے جو قد ہیں ان کو اوپر نیچے کرنے کی سوچ جو ہے وہ نہیں ہونی جائے کیونکہ اس طرح سے توازن بگڑ جاتا ہے اور جب ملک توازن بگڑ جائے تو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اداروں کی آپس میں جب ایک ایک پیج پہ نہیں ہوں ادارے ایک طرح کی پولیسیز جو ہیں وہ نہیں کریں گے وہ ملک نہیں چل سکتا لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے پاکستان کے اندر کہ ایک ادارہ جاتی توازن برقرار رہے جہاں پہ ادارے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا سیاسی لیڈرشپ کے منڈٹ کا احترام کریں وہیں پہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ اداروں کے کردار کا احترام کریں اور یہ جب ہوگا تو پاکستان میں یہ توازن برقرار رہ پائے گا اور ہم آگے چل پائیں گے ادروائز پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی صورتحال کبھی بھی درست جو ہے وہ نہیں رہے گی ہماری جو گزارش ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ حتمی فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے وہ پاکستان کے عوام کو کرنے دیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فیصلے کریں گے تو پاکستان کی جو بھلائی ہے وہ ہوگی بند کمروں میں ہونے والے فیصلے جو ہیں ان کا نہ تو ان کی کوئی لائف ہوتی ہے نہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے لہٰذا یہ پاکستان کے عوام کو فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے میں جو کہ جس کے نتیجے جو ایک سازش کے نتیجے میں جس طریقے سے ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا آپ دیکھیں اس کے بعد حالات کیا ہو گئے ہیں اس کے بعد پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے آج پاکستان کے عوام جب بجلی کے بل دیتے ہیں تو مجھے احساس ہے مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی لیکن پورے چودہ کروڑ جو ہمارے بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو وہ کئی مہینوں سے رولا رہے ہیں بائیس کروڑ لوگوں کو اتنے مہینوں سے رولا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے لیکن یہ آنسو تو آپ ہی کے دیئے ہوئے آج تک ہمارے فائنس منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر نے اس کابینہ نے ایک بھی کو مجھے ایسی پریس کانفرنس بتا دیں جس میں انہوں نے اپنا کوئی پروگرام دیا ہو اپنا کوئی ایجنڈا دیا ہو جس سے کوئی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ جناب اگر ہم آئی ایم ایف سے نہ ڈیل کرتے تو ملک ڈیفولٹ ہو جاتا لیکن جب ملک آپ کے حوالے ہوا تھا اس وقت تو یہ ملک چھ فیصد کے اوپر گروہ کر رہا تھا اس وقت تو یہاں پہ ہمارے ہاں آٹا جو تھا وہ پچپن روپے کا مل رہا تھا تراشی میں آج آٹا ایک سو چار روپے کے اوپر ہے جب ہم نے جو حکومت عمران خان سے جب آپ نے لی تھی عالمی منڈی میں تیل جو تھا وہ ایک سو پانچ ڈالرہ بیرل کے اوپر تھا آج تراشی ڈالرہ بیرل کے اوپر ہے اور قیمت آپ دیکھ لیں آپ نے اسی روپے قیمت جو ہے وہ بڑھا دی آج جو جو خردنی تیل ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ سترہ سو ڈالر کے اوپر تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی آج خردنی تیل کی عالمی قیمت آٹھ سو ڈالر ہے لیکن یہاں پہ تیل کی قیمتوں میں جو ہمارے گھی کی قیمتوں میں سو روپےہ بھی کمی نہیں ہوئی ایک روپےہ بھی کسی آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا اسی طریقے سے جو بجلی کی ہماری قیمت ہے جب ہم نے پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی تھی تو وہ سولہ اور اٹھارہ روپے کے درمیان جو تھی وہ فلکچوئیٹ کر رہی تھی پر یورین اس وقت چھتیس روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے اب بتائیے کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے بڑی کوئی فیصلے نہیں کر سکتے آج دیکھئے مثلا پورے ملک میں مثلا پینڈال ہی نہیں مل رہی پینڈال کیوں نہیں مل رہی اس لیے نہیں مل رہی کہ حکومت جو وفاقی کابینہ نے جو قیمت تیہ کرنی تھی پینڈال کی وہ کرنی پا رہے لہٰذا اس کی وجہ سے پورے ملک میں دوائی کی کسی پینڈال جیسی دوائی کی قلت ہو گئی ہے باقی جو دوائیاں ہیں ان کے ایک لمبی فہرست ہے جو بنہ بند ہو گئی ہے پاکستان کے اندر ان یہ جو مہینے ہیں جو پچھلے چار پانچ مہینے ہیں ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے لارڈ سکیل مینوفیکچرنگ کو تو بھولی جائیں ریل سٹیٹ کا بھی کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں آیا ایک طرف جو مہنگائی ہے وہ پنتالیس فیصد کے اوپر پہنچ گئی ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی نوکریاں ہیں وہ آپ ختم ہو رہے ہیں ایک طرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے دوسری طرف لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ حالات آپ میڈیا کی اوپر سینسرشپ کر کے لوگ تو بے وکوف ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آرہے ہمیں پتہ ہے کہ آج میڈیا بچارہ اتنا بے باس ہے کہ وہ مہنگائی بھی ڈسکس نہیں کر سکتا دو اینکر جو مہنگائی ڈسکس کر رہے تھے ان کو مالکوں کی طرف سے وارننگ آگئی کیا بھی یہ نہیں ڈسکس کرنا جو اس وقت اخبار کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے اندر ہیڈلائن سینسر ہوتی ہیں اور بڑی بڑی اخباریں جو اس وقت ہمارے دور میں ڈان جیسی اخباریں جو ایڈیٹوریل لکھتی تھیں کہ بڑا ظلم ہو گیا لوٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے وہ نظر ہی نہیں آرہے انٹی ٹیرزم کے کیسز ہو رہے ہیں ہمارے جنرلسٹوں کے خلاف اور جو اخبار ٹیلیوین ہیں رات کو اے آر وائے کو جب انہوں نے پورا جلسہ دکھایا اس کے فوراں بعد نیار ٹیل نے اسلام آباد میں بند کر دیا ورس سینسرشپ اس وقت پاکستان میں میڈیا کے اوپر ہے انٹی ٹیرزم ایکٹ کا اور جو بلاسمی کیسز ہیں تو ہی نے مذہب کے قانون ہے کبھی کسی اور حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اپنے میڈیا کے کرٹکس کے خلاف اس طرح سے استعمال نہیں کیا جس طرح سے پاکستان میں ہو رہے ہیں میں تو سبریم کورٹ کی توجہ دلانا چاہوں گا پاکستان پہلے ہی دہشت گردی سے شدید متاثر ملک ہے اور یہاں پہ اگر آپ انٹی ٹیرزم کی جو لوہ ہے اس کو اتنا ٹریولیز کر دیں گے اتنا اس کو عمومی استعمال میں لے آئیں گے کہ اپنے ہر سیاسی مخالف کے خلاف آپ انٹی ٹیرزم ایکٹ کی کیسز کریں گے آپ کے جو اصل کیسز ہیں جن پہ انٹی ٹیرزم لگنا چاہیے وہاں ایفیکٹ ہوں گے عمران خان کے اوپر آپ نے انٹی ٹیرزم ایکٹ لگا دیا ہے آپ نے جو باقی لوگ ہیں ان کو جو میڈیا کے لوگ ہیں جمیل فاروقی کو آپ نے ارسٹ کر لیا انٹی ٹیرزم ایکٹ کے اوپر شہباز گل کو آپ نے بغاوت کے اوپر جو اب مہینہ ہو گیا رکھا ہوا ہے اور یہ آپ کی جو اس وقت پولیسیز ہیں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے سلاب میں میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان دوسری بڑی ٹیلی تھان کرنے جا رہے ہیں سلاب کے اوپر جب پچھلی ہم نے جو ٹیلی تھان کی تھی اس میں پانچ ارب روپے سے زیادہ کی کمیٹمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کو ملی تھی ان پانچ ارب میں سے تین ارب روپیہ جو ہے وہ جمع ہو چکا وہ پاکستان کو ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں خیبر پختون کھا کے اور پنجاب بینک کے ان میں آ چکا ہے اور ان میں سے جو ایک ارب روپیہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ سندھ میں جائے گا آج جو ٹیلی تھان ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھرپور تعداد میں اپنی کمیٹمنٹس دیں گے اپنا اظہار کریں گے آج ایک میٹنگ بھی ہے ابھی شام کو جہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر جو ہیں وہ اس کی صبرہی کر رہی ہے کمیٹی کی جو یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے یہ پیسہ حرچ کیسے کرنا ہے اس کو جو بیسٹ یوٹیلیزیشن جو ہے پیسے کی وہ کیسے ہوگی اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جو ٹیلی تھان ہے یا جو پیسے جمع ہوئے ہیں یہ حکومت اس کے اشرے اشیر بھی پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کر سکے کسی اوورسیز پاکستانی نے کسی پرائیویٹ نے ایک روپیہ بھی شہباز شریف اور حکومت کے فنڈ میں نہیں ڈالا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے اوپر عدم اعتماد کتنا بڑا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس حکومت کے کریکٹر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس حکومت کو جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ان میں ایک بھی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آئی جو سوائے زبردستی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے کہ فلانے اتنہائیں کاٹ لیں یہ کر لیں وہ کر لیں کوئی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس حکومت کو نہیں ملی اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس وقت کتنی بڑی تنہائی کا شکار ہے کہ پاکستان کو جب زلزل آیا تھا اور جب پرویز مشرف پاکستان میں سنورات ہے اور پھر دوزار دس میں سلاب آیا تھا بہت بڑی تعداد میں ہمیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ آگے بڑے اور انہوں نے ہماری مدد کی سعودی عربیہ نے یو اے ای نے اوورسیس پاکستانیز نے ایون جو ویسٹرن ممالک ہیں انہوں نے پھر ایک فرنڈزو پاکستان دوزار دس میں لانچ کیا گیا ان تمام نے بڑھ کے آگے پاکستان کا ہاتھ پکڑا اور ہم اس مشکلات سے نکلے آج پاکستان کے ساتھ ایک بھی دوست ملک نے اس طرح سے کمیٹمنٹ کا اظہار نہیں کیا جو کہ پچھلے بڑی بلاؤں میں کیا تھا اور انڈویجولز جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی شباز شریف کے اوپر اور اس کی قابیدہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو پیسہ ان کو ملے گا کیا وہ سلاب زدگان کے اوپر خرچ ہوگا یا یہ پیسہ یہ لندن میں یا ان کے اپنے محلات کے اوپر چلا جائے گا لہذا اعتماد کی کمی کی وجہ سے موجودہ حکومت کے جو اس وقت وزیراعظم ہے کابینہ ہے ان کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ رسک لینے کو ہی تیار نہیں ہے اور ان کو پیسے دینے کو ہی تیار جو ہے وہ نہیں ہے لیکن عمران خان کو ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ملا ہے اور انشاءاللہ اللہ وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ خرچ ہوگا اور میں یہاں بھی یہ بھی بتا دوں کہ جو اس ساری ایفرٹ کو ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ رہے ہیں ایک ایک روپیہ جو ہے جو پاکستان میں عوام نے عمران خان کو دیا ہے اسٹیلی تھان کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اور یہاں بھی یہ بات بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ سلاب پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں بھی ہٹ کیا تھا لیکن آج جو تواہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی حکومتوں نے کتنے احسن طریقے سے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا کوئی آپ کو وہاں پہ اس طرح کے مناظر نہیں ملتے جو سندھ میں اور بلوچستان میں مل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو عمران خان وہ واحد ریڈر تھے جو محول کی بات کرتے ہیں سلاب کیوں ہیں سلاب کی تین بڑی وجوہات ہیں کلائمٹ چینج ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کا ڈرین نہیں ہے یعنی پانی آتا ہے اس کو نکالنے کے ذرائع نہیں ہے اور آپ نے ڈیمز نہیں بنائے ایک سو چالیس ایم ایم ایف پانی پاکستان میں ہر سال آتا ہے ہم نے صرف تیرہ ایم ایف سٹور کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے یہ انیس سو ستر کے بعد جب تربیلہ بنا پہلا لیڈر عمران خان تھا جس نے دس ڈیمز پاکستان میں شروع کیا جس نے ٹین بلین ٹری سونیمی پاکستان کے اندر شروع کی جس نے لوگوں کو شعور دیا کہ درخت لگانے کیوں ضروری ہیں اس سے پہلے تو پاکستان میں پلٹیکل ایرینہ میں تو کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں کی سو جو آج کے پی کا جو سٹرکچر ہے پنجاب کا جو سٹرکچر ہے وہ جو پی ٹی آئی کی حکومتیں تھیں ان کی وجہ سے بہت بہتر تھا اور وہاں پہ سلاب کی تباہ کریاں کم ہوئی ہیں مینجمنٹ بہت بہتر تھی سلاب سے نمٹنا ایسن تھا جبکہ سندھ میں جو پہ چودہ سال سے پپس پارٹی کی حکومت ہے ایک تباہی پھر گئی ہے کیونکہ جتنا پیسہ ڈیمو کے نام کے اوپر بندوں کے نام کے اوپر ڈرین کے نام کے اوپر سندھ میں گیا وہ کرپشن میں گیا اور بلوچستان کے تو آپ نے دیکھی لیا ہے کنٹریکٹرز اسوسییشن کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے کہا کہ پچاس فیصد پیسہ بلوچستان میں جو ڈیمو چھوٹے ڈیمو میں اور بندوں میں جاتا ہے وہ کرپشن میں ہمیں دینا پڑتا ہے کنٹریکٹرز کو تو وہاں پہ کیا بننا ہے جب تک بلوچستان اور سندھ کی حکومتوں میں ہم سیاسی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے جب تک ہم پی ٹی آئی جیسی ایک ایسی جماعت جو ایک ملگی جماعت ہے اور جس کی سوچ مختلف ہے وہ ہم ان سوموں میں نہیں لا سکتے تو الٹی میٹلی جو ہے وہ حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی ٹیلی تھان میں بھی جو اوورسیس پاکستانیز ہیں وہ بھرپور حصہ لیں گے شکریہ لیکن جہاں تک سلاب کی بات کو ان کو حصہ لیں سلابت بکھائے دیں گے تو کیا آپ اس میں سے چیلنج کریں گے دیکھیں اس فیصلے کو تو پہلی چیلنج کیا جا چکا ہے سپریم کورٹ میں ہم نے جو گئے ہوا ہیں اس فیصلے کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور ان حلقوں میں کوئی سلاب نہیں تھا ان حلقوں میں تو صرف میرا یہ خیال ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران جو ہیں وہ شاید ایک ایسی اینک پین کے بیٹھ کے تھے کہ ان کو لگا کہ ادھر بھی بہت بڑا سلاب ہے جس طرح وہ ویڈیو گیم کیلتے ہیں نا جس میں آ جاتا ہے جو آپ مرضی امیجن کر لیتے ہیں اس طرح کی اینک لگائی ہوئی آج کل الیکشن کمیشن نے تو ان کا جو دل کرتا ہے وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں ادروائز ان حلقوں میں نا سلاب تھا اور اگر سلاب تھا تو یہ تو بالکل مزاق ہے یہ تو ریکوری ہونی چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کروڑوں روپیہ پاکستان کا وہاں پہ خرج کر دی اور انڈ کے اوپر ایڈکشن ملتوی کر دی خانچالی صاحب کیا دو ہائی کورٹ سے زیادہ ٹیمرا کچھا تھا ہو گیا ہے کرلو تھان صاحب کا جنسہ بھول یا وہ ریکوریز دی پھر یہ ایر ویڈے کی بیٹھایا ہے اس کے بامیود کیبر پر بار بار کبھی بھول بند کر دی ہے جنہ آپ کی جانہوں گے سے ایک بندرہ آئی ایر ویڈے بندرہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں اپیل کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے احکامات کو ایک بالکل ہوا میں اڑا دیا گیا ہے یہ جو میڈیا کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وقت حال میں اس چیز کی ایویلیویشن اس طرح نہیں ہوتی جب ماضی بنتا ہے جب ہم ہائنسائٹ میں دیکھتے ہیں پھر آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے جو بھی ذمہ داران ہے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ آپ کو کیسے یاد کرے گی یہ آپ کے آج کے حال کے اقدامات کی اوپر منحصر ہے میں سمجھنا ہوں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں دیکھ لیں یہ فیمرا اس وقت کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے ان ٹیلیوینز کو سزائے دی جارہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی کبرج کر رہے ہیں جیسے ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہی تھے کہ الیکشن کے دریئے انقلاب لائے جا سکتا ہے حالانکہ انقلاب کی تاریخ لائے کیا جا سکتا ہے انقلاب دو طرح کی ہوتا ہے ایک آتا ہے جو بیلٹ سے آتا ہے اور ایک آتا ہے جو کہ خون سے آتا ہے فساد سے آیا ہے جس میں بہت لوگوں کی جانے گئی ہیں ہماری کوشش پوری یہی ہے کہ ہم ادھر نہ جائیں ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں خود پاکستان کا قیام جو تھا بعد میں انفورچنٹ ہوا لیکن قیام جو تھا وہ تو بیلٹ کے ذریعے ہوا تھا تو اس لیے ہم ووٹ کی طاقت سے پاکستان میں انقلاب لانے کی کوشش کریں آج ہم نے اپنے تمام جو ذہلہی صدور ہیں ان کو یہ لکھ دیا ہے کہ آپ تیاری کر لیں اور اگلے ہفتے سے ہم مہنگائی کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے امید یہی ہے کہ یہ جو تحریک شروع ہوگی یہ پھر ہم اس کو ایک بڑی جو پلٹیکل مومنٹ ہے اسی میں ہم کن گے نواز شریف صاحب بہت سارے بتایا جا رہے ہیں کہ منجاب میں تحریک میں مطمئنہ کی جو بیس ایڈی کی جو ایمپی ایز ہیں یا تو ایرہاز ہیں یا کوئی سر میں جائیں گے تحریک کیسی آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا تو مجھے نہیں لگتا وہ واپس ہیں کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں کو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں عدالتوں سے بچ کے پاکستان آنا چاہتے ہیں پاکستان کا اس وقت جو قانون ہے اس میں دو تہائی اکثریت چاہیے نواز شریف کو واپس سیاست میں اہل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور ان کو آکے جیل جانا پڑے گا اور کیس لڑنا پڑے گا اور مجھے نہیں لگتا نواز شریف جو ہیں وہ آئیں گے حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کیس جو ہے وہ فیس کریں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ تحریک لاسکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ چوری پرویز علائی بھی تگڑے آدمی ہیں اور یہ پنجاب میں جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو کہ الٹی میٹی نون لیگ کے بیس اکیس بنے ٹوٹ جائیں اداروں کے خلاف تو نہ عمران خان ہے نہ کوئی ہے میں نے آپ کو پہلے ارض کیا اداروں کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر ہم صرف ہماری صرف جو جستجو ہے ہماری جو گفتگو ہے ہماری جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے صرف نون الیکٹڈ اداروں کو آپ ادارہ نہ سمجھیں سیاسی جماعتوں کو بھی وہی عزت دیں عوام کو بھی وہی عزت دیں جو اداروں کو آپ دیتے ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ عوام کے مانے جانے چاہیے اور اداروں کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہے اگر ہم آگے جائیں اور ایک پیج پہ ہونے کے لیے عوام کی جو فیصلے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیراعالہ ہیں جب ہمیں اتفاق نہیں کریں گے تو انہیں بتا دیں گے ہم آپ سے اتفاق نہیں کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے اوپر اتنی بڑی سنسرشپ ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیا میڈیا میں جو لوگ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ٹیررزم میں آپ چارج کر دیں وہ ٹھیک ہے کیا جو اس وقت شہباز گل کے ساتھ ہوا جس قسم کا تشدد ہوا کیا وہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں جب ٹھیک نہیں ہیں اور یہ ٹھیک ہوں گی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت رات کو کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پورا ملک عمران خان کے ساتھ اظہاری یک جہتی کے لئے باہر نکلا گجرانوالا میں جو جلسہ ہوا ہے اتنا بڑا جلسہ گجرانوالا کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ویسے جو سب سے بڑا جلسہ تھا وہ بھی تاریخ انصاف کا جلسہ تھا جو پچھلا جلسہ تھا لیکن کل کے جلسے نے اس کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ توڑ دیا اور اس کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک لیڈر ایک جگہ کے اوپر جلسے کر رہا ہوں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہر جگہ کے اوپر سکرینز لگیں اور ملینز ان ملینز اف پیپل جو ہیں وہ نکلیں اور اظہاری اکجیتی کریں کل فیصلہ باد میں آپ نے دیکھا کل ملتان میں آپ نے دیکھا کل کراچی میں دیکھا آپ نے باقی جو تمام چھوٹے بڑے مردان میں نوشہرہ میں پشاور میں ہر جگہ کے اوپر کل لوگ جو ہے وہ باہر نکلے اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا الحمدللہ جو اس وقت صورتحال ہے پچھلی دفعہ پنجاب میں جو شمالی پنجاب ہے یہاں پر پی ٹی آئی نے سو فیصد نشستیں جیتی تھی اب انشاءاللہ جو حالات ہیں وستی پنجاب میں بھی سینٹرل پنجاب جو ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ تحلیق انصاف ایک لینڈ سلائٹ وکٹری جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے اور احسن اقبال ہیں خرم دستگیر ہیں خود شہباز شریف ہیں ان کی زمانتے ضبط ہو جائیں گی اگلے انتخابات کے اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہے کہ انتخابات سے یہ ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لئے اور ان کو لگتا یہی ہے کہ اگر ہم الیکشن کرائیں گے تو ہماری جو صورتحال ہے وہ اتنی اس وقت بری ہے اتنی دھگرگوں ہے کہ یہ الیکشن افورڈ ہی نہیں کرتے لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ الیکشنوں سے بھاگے یہاں پر میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اربوں روپیہ آپ نے جو ملکہ ہے وہ خرچ کروا دیا لوگوں کے پیسے لگوا دیئے اس کے بعد تین دن پہلے آپ کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے اس طرح تو ملک کے نظام نہیں ہوتے جب ادارے جو فیصلے کرتے ہیں انہیں ذمہ درانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ آج الیکشن ہو رہے ہیں اگلے دن آپ کہہ دیں الیکشن ختم ہو گئے ہیں جب سلاب تھا یہ تو کامس کام دو تین مہینوں سے یہ معاملہ جاری ہے اور آپ کے سامنے حالات خراب ہو رہے تھے تو نوٹیفیکیشنز ہیں غلط ہیں اس کو نہیں مانا گیا اس کے اوپر آپ نے الیکشن جو ہیں وہ کروا دیئے اربو روپیہ قوم کا آپ نے ایک سیکسٹ سائز کے اوپر ختم کرائے اور دو دن پہلے آپ نے گہری الیکشن نہیں ہو سکتے اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو غریب قوم ہے اس کے اوپر اس طرح کے جو غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں جن کو آکے بٹھا دیا گیا ہے انہوں نے اس ملک کا حشر نشر کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے ایک تو ان کا باعث ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ تو اس کے اوپر تو ہم بات کرتی رہتے ہیں لیکن جو ایڈمیسٹیٹیف کی آس ہے وہاں پہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتظامی بہران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو سریحن چیف الیکشن کمیشنر اور ان کی جو ٹیم ہے اس کی نلائکی کی وجہ سے پیدا ہوا ہوا ہے اور اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا اس کے بعد ہلکا بندیوں میں جتنے بڑے بلڈر کیے گئے اس کے بعد یہ الیکشن کرتے ہیں تین دن پہلے الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں سو ایک ایڈمیسٹیٹیف بہران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو کہ اس باعث کے علاوہ ہے اور اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے انفورچنٹلی جو ہماری ایک سپرم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ہم نے ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں وہ سنے نہیں جا پا رہے خصوصا جو سندھ کے ممبر ہیں جن کو ہم نے اس بنات کے اوپر اس کا چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ سندھ حکومت سے بھی تنخواہ لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر اب آٹھ مہینے ہو گئے ہیں وہ کیس ہی نہیں سنا جا رہا یہ بھی یہ لہتا ہے پاکستان میں جو کیسز ہیں وہاں پہ ایک کے کیس میں نونو مہینے فرد جرم نہیں لگ رہی جہاں پہ چوبیس عرب روپے کی چھوٹی سی رقم وزیراعظم اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کی منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے ربزان شگر مل کا وہ تو دو دھائی سال سے الحمدللہ اس کی اوپر ہیرنگ ہی نہیں ہوئی اور وہ کیس جو ہے وہ اب نیب نے کہہ دیا جی چونکہ لاؤت ترمیم ہو گئی ہے لہٰذا یہ کیس ہم سے اٹھا لیں سو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر ہمیں بات کریں گے تو کنٹیمٹ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایک حقائق ہے شہباز شریف جو وزیراعظم بنے حمزہ شہباز چیف منسٹر بنے اس وقت ان کے اوپر جس دن ان کا حلف تھا اس دن ان کے اوپر فرد جرم لگنی تھی وہ فرد جرم نہیں لگی ہے وہ فرد جرم نو مہینے ہو گئے نہیں لگ رہے اور اس کے اوپر جو چوبیس عرب روپےہ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے اور اس کے اوپر جو سنجیدگی ہے ہمارے عدالتی نظام کی وہ آپ کے سامنے ہیں اور پھر بات کریں تو پھر آ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ بڑی توہین ہو گئی ہے لیکن پوری قوم جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے اور اسی لیے پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر جو سوالیاں نشان ہے وہ انفورچنیٹلی برقرار ہے جب تک ہم انصاف جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہوتے نظر بھی آنا چاہیے جسٹس شوڈ نوٹ بی ڈن اور اسی لیے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں ملک میں ادارے ضروری ہیں چاہیے فوج ہے چاہیے جوڈیشری ہے ان کے بغیر تو ملک نہیں چلتے اور ہم اداروں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم ایک پیج پہ رہنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ لیکن جو ہمارے کونسٹیوشنل ادارے ہیں سیاسی جماعتیں بھی ان میں ایک اہم ادارہ ہے جو آرٹیکل سترہ کے تحت بنتی ہیں اور سیاسی جماعتیں will of the people کو represent کرتی ہیں پاکستان کے جو non elected ادارے ہیں وہ will of the people کو represent نہیں کرتے ان کی نمائندگی نہیں کرتے لوگوں کی جو ایک سمجھئے کہ جو آرہ ہے لوگوں کی جو خواہش ہے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو سیاسی جماعتیں وہ represent کرتی ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہیں non elected ادارے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے لہٰذا جہاں پہ ہم non elected اداروں کا عزت اور احترام ہے اور انہیں ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے وہیں پر جو غیر منتخب ادارے ہیں ان کو سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی لیڈرشپ کیا رول کا بھی احترام کرنا چاہیے اور بند کمروں میں بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی لیڈرشپ کے جو قد ہیں ان کو اوپر نیچے کرنے کی سوچ جو ہے وہ نہیں ہونی جائے کیونکہ اس طرح سے توازن بگڑ جاتا ہے اور جب ملک کا توازن بگڑ جائے تو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اداروں کی آپس میں جب ایک ایک پیج پہ نہیں ہوں ادارے ایک طرح کی policies جو ہیں وہ نہیں کریں گے وہ ملک نہیں چل سکتا لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے پاکستان کے اندر کہ ایک ادارہ جاتی توازن برقرار رہے جہاں پہ ادارے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا سیاسی لیڈرشپ کے منڈٹ کا احترام کریں وہیں پہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ اداروں کے کردار کا احترام کریں اور یہ جب ہوگا تو پاکستان میں یہ توازن برقرار رہ پائے گا اور ہم آگے چل پائیں گے ادر وائز پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی صورتحال کبھی بھی درست جو ہے وہ نہیں رہے گی ہماری جو گزارش ہے وہ صرف اتنی سے ہے کہ حتمی فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے وہ پاکستان کے عوام کو کرنے دیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فیصلے کریں گے تو پاکستان کی جو بھلائی ہے وہ ہوگی بند کمروں میں ہونے والے فیصلے جو ہیں ان کا نہ تو ان کی کوئی لائف ہوتی ہے نہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے لہٰذا یہ پاکستان کے عوام کو فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے ان چار مہینوں میں جو کہ جس کے نتیجے جو ایک سازش کے نتیجے میں جس طریقے سے ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا آپ دیکھیں اس کے بعد حالات کیا ہو گئے ہیں اس کے بعد پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے آج پاکستان کے عوام جب بجلی کے بل دیتے ہیں تو مجھے احساس ہے مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی لیکن پورے چودہ کروڑ جو ہمارے بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو وہ کئی مہینوں سے رولا رہے ہیں بائیس کروڑ لوگوں کو اتنے مہینوں سے رولا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے لیکن یہ آنسو تو آپ ہی کے دیئے ہوئے آج تک ہمارے فائنس منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر نے اس کابینہ نے ایک بھی کو مجھے ایسی پریس کانفرنس بتا دیں جس میں انہوں نے اپنا کوئی پروگرام دیا ہو اپنا کوئی ایجنڈا دیا ہو جس سے کوئی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ جناب اگر ہم آئی ایم ایف سے نہ ڈیل کرتے تو ملک ڈیفولٹ ہو جاتا لیکن جب ملک آپ کے حوالے ہوا تھا اس وقت تو یہ ملک چھ فیصد کے اوپر گروہ کر رہا تھا اس وقت تو یہاں پہ ہمارے ہاں آٹا جو تھا وہ پچپن روپے کا مل رہا تھا تراشی میں آج آٹا ایک سو چار روپے کے اوپر ہے جب ہم نے جو حکومت عمران خان سے جب آپ نے لی تھی عالمی منڈی میں تیل جو تھا وہ ایک سو پانچ ڈالرہ بیرل کے اوپر تھا آج تراسی ڈالرہ بیرل کے اوپر ہے اور قیمت آپ دیکھ لیں آپ نے اسی روپے قیمت جو ہے وہ بڑھا دی آج جو خردنی تیل ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ سترہ سو ڈالر کے اوپر تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی آج خردنی تیل کی عالمی قیمت آٹھ سو ڈالر ہے لیکن یہاں پہ تیل کی قیمتوں میں جو ہمارے گھی کی قیمتوں میں سو روپےہ بھی کمی نہیں ہوئی ایک روپےہ بھی کسی آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا اسی طریقے سے جو بجلی کی ہماری قیمت ہے جب ہم نے پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی تھی تو وہ سولہ اور اٹھارہ روپے کے درمیان جو تھی وہ فلکچوئیٹ کر رہی تھی پر یورین اس وقت چھتیس روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایجنڈہ نہیں ہے بڑی کوئی فیصلے نہیں کر سکتے آج دیکھئے مثلا پورے ملک میں پینڈال ہی نہیں مل رہی پینڈال کیوں نہیں مل رہی اس لئے نہیں مل رہی کہ حکومت جو وفاقی کابینہ نے جو قیمت تہہ کرنی تھی پینڈال کی وہ کرنی پا رہے لہٰذا اس کی وجہ سے پورے ملک میں دوائی کی کسی پینڈال جیسی دوائی کی قلت ہو گئی ہے باقی جو دوائیاں ہیں ان کے ایک لمبی فہرست ہے جو بنہ بند ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر ان یہ جو مہینے ہیں جو پچھلے چار پانچ مہینے ہیں ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے لارڈ سکیل مہنفیکچرنگ کو تو بھولی جائیں ریل سٹیٹ کا بھی کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں آیا ایک طرف جو مہنگائی ہے وہ پنتالیس فیصد کے اوپر پہنچ گئی ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی نوکریاں ہیں وہ آپ ختم ہو رہے ہیں ایک طرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے دوسری طرف لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ حالات آپ میڈیا کی اوپر سینسرشپ کر کے لوگ تو بے وقوف ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آرہے ہمیں پتہ ہے کہ آج میڈیا بچارہ اتنا بے بس ہے کہ وہ مہنگائی بھی ڈسکس نہیں کر سکتا دو اینکر جو مہنگائی ڈسکس کر رہے تھے ان کو مالکوں کی طرح سے وارننگ آگئی کہ ابھی یہ نہیں ڈسکس کرنا جو اس وقت اخبار کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے اندر ہیڈلائن سینسر ہوتی ہیں اور بڑی بڑی اخباریں جو اس وقت ہمارے دور میں ڈان جیسے اخباریں جو ایڈیٹوریل لکھتی تھیں کہ بڑا ظلم ہو گیا لوٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے وہ نظر ہی نہیں آرہے انٹی ٹیرزم کے کیسز ہو رہے ہیں ہمارے جنرلسٹوں کے خلاف اور جو اخبار ٹیلیوین ہیں رات کو اے آر وائے کو جب انہوں نے پورا جلسہ دکھایا اس کے فوراں بعد نیار ٹیل نے اسلام آباد میں بند کر دیا ورس سینسرشپ اس وقت پاکستان میں میڈیا کے اوپر ہے انٹی ٹیرزم ایکٹ کا اور جو بلاسمی کیسز ہیں توہین مذہب کے قانون ہیں کبھی کسی اور حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اپنے میڈیا کے کرٹکس کے خلاف اس طرح سے استعمال نہیں کیا جس طرح سے پاکستان میں ہو رہے ہیں میں تو سبریم کورٹ کی توجہ دلانا چاہوں گا پاکستان پہلے ہی دہشت گردی سے شدید متاثر ملک ہے اور یہاں پہ اگر آپ انٹی ٹیرزم کی جو لوہ ہے اس کو اتنا ٹریولیز کر دیں گے اتنا اس کو عمومی استعمال میں لے آئیں گے کہ اپنے ہر سیاسی مخالف کے خلاف آپ انٹی ٹیرزم ایکٹ کی کیسز کریں گے آپ کے جو اصل کیسز ہیں جن پہ انٹی ٹیرزم لگنا چاہیے وہاں ایفیکٹ ہوں گے عمران خان کے اوپر آپ نے انٹی ٹیرزم ایکٹ لگا دیا ہے آپ نے جو باقی لوگ ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں جمیل فاروقی کو آپ نے ریسٹ کر لیا انٹی ٹیرزم ایکٹ کے اوپر شہباز گل کو آپ نے بغاوت کے اوپر جو ہے مہینہ ہو گیا رکھا ہوا ہے اور یہ آپ کی جو اس وقت پولیسیز ہیں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے سلاب میں میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان دوسری بڑی ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں سلاب کے اوپر جب پچھلی ہم نے جو ٹیلی تھون کی تھی اس میں پانچ ارب روپے سے زیادہ کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کو ملی تھی ان پانچ ارب میں سے تین ارب روپے جو ہے وہ جمع ہو چکا وہ پاکستان کو ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں خیبر پختون کھا کے اور پنجاب بینک کے ان میں آ چکا ہے اور ان میں سے جو ایک ارب روپے ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ سندھ میں جائے گا آج جو ٹیلی تھون ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھرپور تعداد میں اپنی کمٹمنٹس دیں گے اپنا اظہار کریں گے آج ایک میٹنگ بھی ہے ابھی شام کو جہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر جو ہیں وہ اس کی صبرہی کر رہی ریلیزیشن جو ہے پیسے کی وہ کیسے ہوگی اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جو ٹیلی تھون ہے یا جو پیسے جمع ہوئے ہیں یہ حکومت اس کے اشرے اشیر بھی پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کر سکے کسی اوورسیز پاکستانی نے کسی پرائیویٹ نے ایک روپیہ بھی شہباز شریف اور حکومت کے فنڈ میں نہیں ڈالا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے اوپر ادم اعتماد کتنا بڑا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس حکومت کے کریکٹر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس حکومت کو جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ان میں ایک بھی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آئی جو سوائے زبردستی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے کہ فلانے اتنہیں کارٹ لیں یہ کر لیں وہ کر لیں کوئی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس حکومت کو نہیں ملی اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس وقت کتنی بڑی تنہائی کا شکار ہے کہ پاکستان کو جب زلزل آیا تھا اور جب پرویز مشرف پاکستان میں سبرات ہے اور پھر دوہزار دس میں سلاب آیا تھا بہت بڑی تعداد میں ہمیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ آگے بڑے اس پاکستانیز نے ایون جو ویسٹرن ممالک ہیں انہوں نے پھر ایک فرنڈزو پاکستان دوہزار دس میں لانچ کیا گیا ان تمام نے بڑھ کے آگے پاکستان کا ہاتھ پکڑا اور ہم اس مشکلات سے نکلے آج پاکستان کے ساتھ ایک بھی دوست ملک نے اس طرح سے کمیٹمنٹ کا اظہار نہیں کیا جو کہ پچھلے بڑی بلاؤں میں کیا تھا اور انڈویجوز جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی شباز شریف کے اوپر اور اس کی قابیدہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو پیسہ ان کو ملے گا کیا وہ سلاب زدگان کے اوپر خرچ ہوگا یا یہ پیسہ یہ لندن میں یا ان کے اپنے محلات کے اوپر چلا جائے گا لہذا اعتماد کی کمی کی وجہ سے موجودہ حکومت کے جو اس وقت وزیراعظم ہے کابینا ہے ان کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ رسک لینے کو ہی تیار نہیں ہے اور ان کو پیسے دینے کو ہی تیار جو ہے وہ نہیں ہے لیکن عمران خان کو ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ملا ہے اور انشاءاللہ اللہ وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ خرچ ہوگا اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو اس ساری ایفرٹ کو ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ رہے ہیں ایک ایک روپیہ جو ہے جو پاکستان میں عوام نے عمران خان کو دیا ہے اسٹیلی تھون کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اور یہاں بھی یہ بات بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ سیلاب پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں بھی ہٹ کیا تھا لیکن آج جو تواہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی حکومتوں نے کتنے احسن طریقے سے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا کوئی آپ کو وہاں پہ اس طرح کے مناظر نہیں مل دے جو سندھ میں اور بلوچستان میں مل رہے ہیں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو عمران خان وہ واحد ریڈر تھے جو محول کی بات کرتے سلاب کیوں ہیں سلاب کی تین بڑی وجوہات ہیں کلائمٹ چینج ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سلاب آپ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کا ڈرین نہیں ہے یعنی پانی آتا ہے اس کو نکالنے کے ذرائع نہیں ہے اور آپ نے ڈیمز نہیں بنائے ایک سو چالیس ایم ایم ایف پانی پاکستان میں ہر سال آتا ہے ہم نے صرف تیرہ ایم ایم ایف سٹور کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے یہ انیس سو ستر کے بعد جب تربیلہ بنا پہلا لیڈر عمران خان تھا جس نے دس ڈیمز پاکستان میں شروع کیا جس نے ٹین بلین ٹری سونیمی پاکستان کے اندر شروع کی جس نے لوگوں کو شعور دیا کہ درخت لگانے کیوں ضروری ہیں اس سے پہلے تو پاکستان میں پلٹیکل ایرینہ میں تو کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں کی تو جو آج کے پی کا جو سٹرکچر ہے پنجاب کا جو سٹرکچر ہے وہ جو پی ٹی آئی کی حکومتیں تھیں ان کی وجہ سے بہت بہتر تھا اور وہاں پہ سلاب کی تباہ کاریاں کم ہوئی ہیں مینجمنٹ بہت بہتر تھی سلاب سے نمٹنا احسن تھا جبکہ سندھ میں جو پہ چودہ سال سے پیپس پارٹی کی حکومت ہے ایک تباہی پھر گئی کیونکہ جتنا پیسہ ڈیمو کے نام کے اوپر بندوں کے نام کے اوپر ڈرین کے نام کے اوپر سندھ میں گیا وہ کرپشن میں گیا اور بلوچستان تو آپ نے دیکھی لیا ہے کانٹریکٹرز اسوسییشن کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے کہا کہ پچاس فیصد پیسہ بلوچستان میں جو ڈیمو چھوٹے ڈیمو میں اور بندوں میں جاتا ہے وہ کرپشن میں ہمیں دینا پڑتا ہے کانٹریکٹرز کو تو وہاں پہ کیا بننا ہے جب تک بلوچستان اور سندھ کی حکومتوں میں ہم سیاسی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے جب تک ہم پی ٹی آئی جیسی ایک ایسی جماعت جو ایک ملگی جماعت ہے اور جس کی سوچ مختلف ہے وہ ہم ان صبحوں میں نہیں لاسکتے تو ہکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی ٹیلی تھان میں بھی جو اوورسیس پاکستانیز ہیں وہ برپور حصہ لیں گے شکریہ لیکن جہاں تک سلاب کی بات وہ بہت سے سلابیں تبتھائی دیں گی تو کیا آپ اس پیسل چیلنج کریں گے دیکھیں اس فیصلے کو پہلی چیلنج کیا جا چکے سپریم کورٹ میں ہم نے جو گئے ہوں ہیں اس فیصلے کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور ان حلکوں میں کوئی سلاب نہیں تھا ان حلکوں میں تو صرف میرا یہ خیال ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران جو ہیں وہ شاید ایک ایسی اینک پین کے بیٹھ کے تھے کہ ان کو لگا کہ ادھر بھی بہت بڑا سلاب ہے جس طرح وہ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں جس میں آ جاتا ہے جو آپ مرضی امیجن کر لیتے ہیں اس طرح کی اینک لگائی ہوئی آج کل الیکشن کمیشن نے تو ان کا جو دل کرتا ہے وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں ادروائز ان حلکوں میں نہ سلاب تھا اور اگر سلاب تھا تو یہ تو بلکل مزاق ہے یہ تو ریکووری ہونی چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کروڑوں روپیہ پاکستان کا وہاں پہ خرج کر دی اور اینڈ کے اوپر ایریکشن ملتوی کر دی میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آمباد ہائی کورٹ سے میں اپیل کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے احکامات کو ایک بلکل ہوا میں اڑا دیا گیا ہے یہ جو میڈیا کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ سیاہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وقت حال میں اس چیز کی ایویویشن اس طرح نہیں ہوتی جب ماضی بنتا ہے جب ہم ہائنڈ سائٹ میں دیکھتے ہیں پھر آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے جو بھی ذمہ داران ہے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ آپ کو کیسے یاد کرے گی یہ آپ کے آج کے حال کے اقدامات کے اوپر منحصر ہے میں سمجھا ہوں چیف جسٹس سندھ ہائی کور اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کور دونوں دیکھ لیں یہ فیمرا اس وقت کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے ان ٹیلیوینز کو سزائے دی جا رہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی کبریج کر رہے ہیں جسے صاحب ہم صاحب دو انقلاب کی بات کرنے ہیں آخر تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے دریجے انقلاب لیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے انقلاب دو طرح کی ایک آتا ہے جو بیلٹ سے آتا ہے اور ایک آتا ہے جو کہ خون سے آتا ہے فساد سے آیا ہے جس میں بہت لوگوں کی جانے گئی ہیں ہماری کوشش پوری یہی ہے کہ ہم ادھر نہ جائیں ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں خود پاکستان کا قیام جو تھا بعد میں انفورچنٹ ہوا لیکن قیام جو تھا وہ تو بیلٹ کے ذریعے ہوا تھا تو اس لئے ہم ووٹ کی طاقت سے پاکستان میں انقلاب لانے کی کوشش کریں آج ہم نے اپنے تمام جو زلعی صدور ہیں ان کو یہ لکھ دیا ہے کہ آپ تیاری کر لیں اور اگلے ہفتے سے ہم مہنگائی کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے امید یہی ہے کہ یہ جو تحریک شروع ہوگی یہ پھر ہم اس کو ایک بڑی جو پلٹیکل مومنٹ ہے اسی میں ہی ہم کن رہے ہیں نواز شریف صاحب بہت سارے بتایا جا رہا ہے کہ بنجام میں تحریک میں مطمئنٹ لائی جا رہے ہیں اور آپ کی جو 20 یا 200 ایم پی ایز ہیں وہ یا تو ارخازت میں یا اس لئے جائیں گے تحریکی کیسی آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا تو مجھے نہیں لگتا وہ واپس ہے کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں کو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں عدالتوں سے بچ کے پاکستان آنا چاہتے ہیں پاکستان کا اس وقت جو قانون ہے اس میں دو تہائی اکثریت چاہیے نواز شریف کو واپس سیاست میں اہل کرنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور ان کو آ کے جیل جانا پڑے گا اور کیس لڑنا پڑے گا اور مجھے نہیں لگتا نواز شریف جو ہیں وہ آئیں گے حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کیس جو ہے وہ فیس کریں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ تحریک لا سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ چوری پرویزلائی بھی دگڑے آدمی ہیں اور یہ پنجاب میں جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو کہ الٹی میٹی نون لیگ کے بیس اکیس مندے ٹوٹ جائیں بہت شریف صاحب چوری پرویزلائی بھی آپ نے بات کی ان کی جانب سے دو دی سن پر ایکسکریمنٹ دی گئی ہے اداروں سے مدالت کی تو بھی اداروں کے خلاف بات کیا ہے امران خان کو کیا اشارت اداروں کا ایک پیچ کے اوپر ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر ہم صرف ہماری صرف جو جستجو ہے ہماری جو گفتگو ہے ہماری جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے صرف نون الیکٹڈ اداروں کو آپ ادارہ نہ سمجھیں سیاسی جماعتوں کو بھی وہی عزت دیں عوام کو بھی وہی عزت دیں جو اداروں کو آپ دیتے ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ عوام کے مانے جانے چاہیے اور اداروں کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہے اگر ہم آگے جائیں اور ایک پیج پہ ہونے کے لیے عوام کی جو فیصلے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیراعالہ ہیں جب ہمیں اتفاق نہیں کریں گے تو انہیں بتا دیں گے ہم آپ سے اتفاق نہیں کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے اوپر اتنی بڑی سنسرشپ ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیا میڈیا میں جو لوگ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ٹیررزم میں آپ چارج کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کیا جو اس وقت شہباز گل کے ساتھ ہوا جس قسم کا تشدد ہوا کیا وہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں جب ٹھیک نہیں ہیں اور یہ ٹھیک ہوں گی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تینکی چلے جی بسم اللہ رحمہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت رات کو کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پورا ملک عمران خان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لئے باہر نکلا گجنوالہ میں جو جلسہ ہوا ہے اتنا بڑا جلسہ گجنوالہ کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ویسے جو سب سے بڑا جلسہ تھا وہ بھی تحریک انصاف کا جلسہ تھا جو پچھلا جلسہ تھا لیکن کل کے جلسے نے اس کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ توڑ دیا اور اس کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک لیڈر ایک جگہ کے اوپر جلسے کر رہا ہوں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہر جگہ کے اوپر سکرینز لگیں اور ملینز ان ملینز اف پیپل جو ہیں وہ نکلیں اور اظہاری ایک جہتی کریں کل فیصلہ باد میں آپ نے دیکھا کل ملتان میں آپ نے دیکھا کل کراچی میں دیکھا آپ نے باقی جو تمام چھوٹے بڑے مردان میں نوشہرہ میں پشاور میں ہر جگہ کے اوپر کل لوگ جو ہے وہ باہر نکلے اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی یک جہتی کا اظہار کیا الحمدللہ جو اس وقت صورتحال ہے پچھلی دفعہ پنجاب میں جو شمالی پنجاب ہے یہاں پر پی ٹی آئی نے سو فیصد نشستیں جیتی تھی اب انشاءاللہ جو حالات ہیں وستی پنجاب میں بھی سینٹرل پنجاب جو ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف ایک لینڈ سلائٹ وکٹری جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے استغیر ہیں خود شہباز شریف ہیں ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی اگلے انتخابات کے اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ انتخابات سے یہ ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے اور ان کو لگتا یہی ہے کہ اگر ہم الیکشن کرائیں گے تو ہماری جو صورتحال ہے وہ اتنی اس وقت بری ہے اتنی دگرگوں ہے کہ یہ الیکشن افورڈ ہی نہیں کرتے لہذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ الیکشنوں سے بھاگے یہاں پر میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اربوں روپیہ آپ نے جو ملک کا ہے وہ خرچ کروا دیا لوگوں کے پیسے لگوا دیا اس کے بعد تین دن پہلے آپ کہہ دیتے ہیں جی الیکشن نہیں ہو رہے اس طرح تو ملک کے نظام نہیں ہوتے جب ادارے جو فیصلے کرتے ہیں انہیں ذمہ درانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ جی آج الیکشن ہو رہے ہیں اگلے دن آپ کہہ دیں الیکشن ختم ہو گئے ہیں جب سلاب تھا یہ تو کامس کام دو تین مہینوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور آپ کے سامنے حالات خراب ہو رہے تھے تو آپ کو خیال نہیں آیا اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہیں غلط ہیں اس کو نہیں مانا گیا اس کے اوپر آپ نے الیکشن جو ہیں وہ کروا دیئے عرب اور روپیہ قوم کا آپ نے ایک سیکسٹ سائز کے اوپر ختم کر آیا اور دو دن پہلے آپ نے گہری الیکشن نہیں ہو سکتے اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو غریب قوم ہے اس کے اوپر اس طرح کے جو غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں جن کو آکے بٹھا دیا گیا ہے انہوں نے اس ملک کا حشر نشر کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے ایک تو ان کا باعث ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ تو اس کے اوپر تو ہم بات کرتی رہتے ہیں لیکن جو ایڈمنسٹریٹیف کی آس ہے وہاں پہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتظامی بہران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو سریحن چیف الیکشن کمیشنر اور ان کی جو ٹیم ہے اس کی نلائکی کی وجہ سے پیدا ہوا ہوا ہے اور اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ چالیس لاکھ سے زیادہ ووٹر جو زندہ تھے ان کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا اس کے بعد ہلکہ بندیوں میں جتنے بڑے بلڈر کیے گئے اس کے بعد یہ الیکشن آنانونز کرتے ہیں تین دن پہلے الیکشن ملدہ بھی کر دیتے ہیں سو ایک ایڈمنسٹریٹیف بہران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو کہ اس باعث کے علاوہ ہے اور اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے انفورچنٹلی جو ہماری ایک سپرم جیوڈیشل کانسل کے اندر ہم نے ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں وہ سنے ہی نہیں جا پا رہے خصوصا جو سندھ کے ممبر ہیں جن کو ہم نے اس بنات کے اوپر اس کا چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ سندھ حکومت سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن میں بھی بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر اب آٹھ مہینے ہو گئے ہیں وہ کیسی نہیں سنا جا رہا یہ بھی یہ لہذا بہت ہے پاکستان میں جو کیسز ہیں وہاں پہ ایک کے کیس میں نونو مہینے فرد جرم نہیں لگ رہی جہاں پہ چوبیس عرب روپے کی چھوٹی سی رقم وزیراعظم اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کی منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے ربزان شگر مل کا وہ تو دو دھائی سال سے الحمدللہ اس کی اوپر ہیرنگ ہی نہیں ہوئی اور وہ کیس جو ہے وہ اب نیب نے کہہ دیا جی چونکہ لوگ ترمیم ہو گئی ہے لہذا یہ کیس ہم سے اٹھا لیں سو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر ہمیں بات کریں گے تو کنٹیمٹ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایک حقائق ہے شہباز شریف جب وزیراعظم بنے حمزہ شہباز چیف منسٹر بنے اس وقت ان کے اوپر جس دن ان کا حلف تھا اس دن ان کے اوپر فرد جرم لگنی تھی وہ فرد جرم نہیں لگی ہے وہ فرد جرم نو مہینے ہو گئے نہیں لگ رہی اور اس کے اوپر جو چوبیس عرب روپیہ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے اور اس کے اوپر جو سنجیدگی ہے ہمارے عدالتی نظام کی وہ آپ کے سامنے ہیں اور پھر بات کریں تو پھر آ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ بڑی توہین ہو گئی ہے لیکن پوری قوم جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے اور اسی لیے پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر جو سوالیاں نشان ہیں وہ انفرچنیٹلی برقرار ہے جب تک ہم انصاف جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہوتے نظر بھی آنا چاہیے اور اسی لیے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں ملک میں ادارے ضروری ہیں چاہے فوج ہے چاہے جوڈیشری ہے ان کے بغیر تو ملک نہیں چلتے اور ہم اداروں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم ایک پیج پہ رہنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ لیکن جو ہمارے کونسٹیوشنل ادارے ہیں سیاسی جماعتیں بھی ان میں ایک اہم ادارہ ہے جو آرٹیکل سترہ کے تحت بنتی ہیں اور سیاسی جماعتیں ویل آف تا پیپل کو ریپیزنٹ کرتی ہیں پاکستان کے جو نون الیکٹڈ ادارے ہیں وہ ویل آف تا پیپل کو ریپیزنٹ نہیں کرتے ان کی نمائندگی نہیں کرتے لوگوں کی جو ایک سمجھئے کہ جو آرہ ہے لوگوں کی جو خواہش ہے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو سیاسی جماعتیں وہ ریپیزنٹ کرتی ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہیں نون الیکٹڈ ادارے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے لہٰذا جہاں پہ ہم نون الیکٹڈ اداروں کا عزت اور احترام ہے اور انہیں ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے وہیں پر جو غیر منتخب ادارے ہیں ان کو سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی لیڈرشپ کیا رول کا بھی احترام کرنا چاہیے اور بند کمروں میں بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی لیڈرشپ کے جو قد ہیں ان کو اوپر نیچے کرنے کی سوچ جو ہے وہ نہیں ہونی جائے کیونکہ اس طرح سے توازن بگڑ جاتا ہے اور جب ملک کا توازن بگڑ جائے تو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اداروں کی آپس میں جب ایک پیج پہ نہیں ہوں ادارے ایک طرح کی پولیسیز جو ہیں وہ نہیں کریں گے وہ ملک نہیں چل سکتا لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے پاکستان کے اندر کہ ایک ادارہ جاتی توازن برقرار رہے جہاں پہ ادارے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا سیاسی لیڈرشپ کے منڈٹ کا احترام کریں وہیں پہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ اداروں کے کردار کا احترام کریں اور یہ جب ہوگا تو پاکستان میں یہ توازن برقرار رہ پائے گا اور ہم آگے چل پائیں گے اداروائز پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی صورتحال کبھی بھی درست جو ہے وہ نہیں رہے گی ہماری جو گزارش ہے وہ صرف اتنی سے ہے کہ حتمی فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے وہ پاکستان کے عوام کو کرنے دیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فیصلے کریں گے تو پاکستان کی جو بھلائی ہے وہ ہوگی بند کمروں میں ہونے والے فیصلے جو ہیں نہ تو ان کی کوئی لائف ہوتی ہے نہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے لہٰذا یہ پاکستان کے عوام کو فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے ان چار مہینوں میں جو ایک سازش کے نتیجے میں جس طریقے سے ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا آپ دیکھیں اس کے بعد حالات کیا ہو گئے ہیں اس کے بعد پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے آج پاکستان کے عوام جب بجلی کے بل دیتے ہیں تو مجھے احساس ہے مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی لیکن پورے چودہ کروڑ جو ہمارے بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو وہ کئی مہینوں سے رولا رہے ہیں بائیس کروڑ لوگوں کو اتنے مہینوں سے رولا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے لیکن یہ آنسو تو آپ ہی کے دیئے ہوئے آج تک ہمارے فائنس منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر نے اس کابینہ نے ایک بھی کو مجھے ایسی پریس کانفرنس بتا دیں جس میں انہوں نے اپنا کوئی پروگرام دیا ہو اپنا کوئی ایجنڈا دیا ہو جس سے کوئی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ جناب اگر ہم آئے ایم ایف سے نہ ڈیل کرتے تو ملک ڈیفولٹ ہو جاتا لیکن جب ملک آپ کے حوالے ہوا تھا اس وقت تو یہ ملک چھ فیصد کے اوپر گروہ کر رہا تھا اس وقت تو یہاں پہ ہمارے ہاں آٹا جو تھا وہ پچپن روپے کا مل رہا تھا تراجشی میں آج آٹا ایک سو چار روپے کے اوپر ہے جب ہم نے جو حکومت عمران خان سے جب آپ نے لی تھی عالمی منڈی میں تیل جو تھا وہ ایک سو پانچ ڈالرہ بیرل کے اوپر تھا آج تراسی ڈالرہ بیرل کے اوپر ہے اور قیمت آپ دیکھ لیں آپ نے اسی روپے قیمت جو ہے وہ بڑھا دی آج جو خردنی تیل ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ سترہ سو ڈالر کے اوپر تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی آج خردنی تیل کی عالمی قیمت آٹھ سو ڈالر ہے لیکن یہاں پہ دیل کی قیمتوں میں جو ہمارے گھی کی قیمتوں میں سو روپےہ بھی کمی نہیں ہوئی ایک روپےہ بھی کسی آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا اسی طریقے سے جو بجلی کی ہماری قیمت ہے جب ہم نے پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی تھی تو وہ سولہ اور اٹھارہ روپے کے درمیان جو تھی وہ فلکچوئیٹ کر رہی تھی پاریورن اس وقت چھتیس روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے اب بتائیے کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے بڑی کوئی فیصلے نہیں کر سکتے آج دیکھئے مثلا پورے ملک میں پینڈال ہی نہیں مل رہی پینڈال کیوں نہیں مل رہی اس لئے نہیں مل رہی کہ حکومت جو وفاقی کابینہ نے جو قیمت تیہ کرنی تھی پینڈال کی وہ کرنی پا رہے ہیں لہٰذا اس کی وجہ سے پورے ملک میں دوائی کی کسی ان کے ایک لمبی فہرست ہے جو بنہ بند ہو گئی ہے پاکستان کے اندر ان یہ جو مہینے ہیں جو پچھلے چار پانچ مہینے ہیں ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے لارڈ سکیل مینوفیکچرنگ کو تو بھولی جائیں ریل اسٹیٹ کا بھی کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں آیا ایک طرف جو مہنگائی ہے وہ پنٹالیس فیصد کے اوپر پہنچ گئی ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی نوکریاں ہیں وہ آپ ختم ہو رہے ہیں ایک طرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے دوسری طرف لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ حالات آپ میڈیا کے اوپر سینسرشپ کر کے لوگ تو بے وکوف ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہے ہمیں پتہ ہے کہ آج میڈیا بچارہ اتنا بے باس ہے کہ وہ مہنگائی بھی ڈسکس نہیں کر سکتا دو اینکر جو مہنگائی ڈسکس کر رہے تھے ان کو مالکوں کی طرح سے وارننگ آگئی کہ اب یہ نہیں ڈسکس کرنا جو اس وقت اخبار کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے اندر ہیڈلائن سینسر ہوتی ہیں اور بڑی بڑی اخباریں جو اس وقت ہمارے دور میں ڈان جیسے اخباریں جو ایڈیٹوریل لکھتی تھیں کہ بڑا ظلم ہو گیا لوٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے وہ نظر ہی نہیں آرہے انٹی ٹیرزم کے کیسز ہو رہے ہیں ہمارے جنرلسٹوں کے خلاف اور جو اخبار ٹیلیوین ہیں رات کو اے آر وائے کو جب انہوں نے پورا جلسہ دکھایا اس کے فوراں بعد نیار ٹیل نے اسلام آباد میں بند کر دیا ورس سینسرشپ اس وقت پاکستان میں میڈیا کے اوپر ہے انٹی ٹیرزم ایکٹ کا اور جو بلاسمی کیسز ہیں تو ہینے مذہب کے قانون ہیں کبھی کسی اور حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اپنے میڈیا کے کرٹکس کے خلاف اس طرح سے استعمال نہیں کیا جس طرح سے پاکستان میں ہو رہے ہیں میں تو سبریم کورٹ کی توجہ دلانا چاہوں گا پاکستان پہلے ہی دہشت گردی سے شدید متاثر ملک ہے اور یہاں پہ اگر آپ انٹی ٹیرزم کی جو لوہ ہے اس کو اتنا ٹریولیز کر دیں گے اتنا اس کو عمومی استعمال میں لے آئیں گے کہ اپنے ہر سیاسی مخالف کے خلاف آپ انٹی ٹیرزم ایکٹ کی کیسز کریں گے آپ کے جو اصل کیسز ہیں جن پہ انٹی ٹیرزم لگنا چاہیے وہاں ایفیکٹ ہوں گے عمران خان کے اوپر آپ نے انٹی ٹیرزم ایکٹ لگا دیا ہے آپ نے جو باقی لوگ ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں جمیل فاروقی کو آپ نے ارسٹ کر لیا انٹی ٹیرزم ایکٹ کے اوپر شہباز گل کو آپ نے بغاوت کے اوپر جو اب مہینہ ہو گیا رکھا ہوا ہے اور یہ آپ کی جو اس وقت پولیسیز ہیں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے سیلاب میں میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان دوسری بڑی ٹیلی تھان کرنے جا رہے ہیں سیلاب کے اوپر جب پچھلی ہم نے جو ٹیلی تھان کی تھی اس میں پانچ ارب روپے سے زیادہ کی کمیٹمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کو ملی تھی ان پانچ ارب میں سے تین ارب روپیا جو ہے وہ جمع ہو چکا وہ پاکستان کو ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں خیبر پختون خوا کے اور پنجاب بینک کے ان میں آ چکا ہے اور ان میں سے جو ایک ارب روپیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ سندھ میں جائے گا آج جو ٹیلی تھان ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھرپور تعداد میں اپنی کمیٹمنٹس دیں گے اپنا اظہار کریں گے آج ایک میٹنگ بھی ہے شاہبی شام کو جہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر جو ہیں وہ اس کی صبرہی کر رہے ہیں کمیٹی کی جو یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے یہ پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے اس کو بیسٹ یوٹیلیزیشن جو ہے پیسے کی وہ کیسے ہوگی اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جو ٹیلی تھان ہے یا جو پیسے جمع ہوئے ہیں یہ حکومت اس کے اشرے اشیر بھی پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کر سکے کسی اوورسیز پاکستانی نے کسی پرائیویٹ نے ایک روپیہ بھی شہباز شریف اور حکومت کے فنڈ میں نہیں ڈالا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے اوپر ادھم اعتماد کتنا بڑا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس حکومت کے کریکٹر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس حکومت کو جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ان میں ایک بھی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آئی جو سوائے زبردستی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے کہ فلانے تنہائیں کاٹ لیں یہ کر لیں وہ کر لیں کوئی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس حکومت کو نہیں ملی اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس وقت کتنی بڑی تنہائی کا شکار ہے کہ پاکستان کو جب زلزل آیا تھا اور جب پرویز مشرف پاکستان میں سربراہ تھے اور پھر دوزار دس میں سلاب آیا تھا بہت بڑی تعداد میں ہمیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ آگے بڑے اور انہوں نے ہماری مدد کی ساؤڈی عربیہ نے یو اے ای نے اوورسیس پاکستانیز نے ایون جو ویسٹرن ممالک ہیں انہوں نے پھر ایک فرنڈزو پاکستان دوزار دس میں لانچ کیا گیا ان تمام نے بڑھ کے آگے پاکستان کا ہاتھ پکڑا اور ہم اس مشکلات سے نکلے آج پاکستان کے ساتھ ایک بھی دوست ملک نے اس طرح سے کمیٹمنٹ کا اظہار نہیں کیا جو کہ پچھلے بڑی بلاؤں میں کیا تھا اور انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی شباز شریف کے اوپر اور اس کی قابیدہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو پیسہ ان کو ملے گا کیا وہ سلاب زدگان کے اوپر خرچ ہوگا یا یہ پیسہ یہ لندن میں یا ان کے اپنے محلات کے اوپر چلا جائے گا لہذا اعتماد کی کمی کی وجہ سے موجودہ حکومت کے جو اس وقت وزیراعظم ہے کابینہ ہے ان کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ رسک لینے کو ہی تیار نہیں ہے اور ان کو پیسے دینے کو ہی تیار جو ہے وہ نہیں ہے لیکن عمران خان کو ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ملا ہے اور انشاءاللہ وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ خرچ ہوگا اور میں یہاں بھی یہ بھی بتا دوں کہ جو اس ساری ایفرٹ کو ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ رہے ہیں ایک ایک روپیہ جو ہے جو پاکستان میں عوام نے عمران خان کو دیا ہے اس ٹیلی تھان کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اور یہاں بھی یہ بات بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ سلاب پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں بھی ہٹ کیا تھا لیکن آج جو تواہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی حکومتوں نے کتنے احسن طریقے سے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا کوئی آپ کو وہاں پہ اس طرح کے مناظر نہیں مل دے جو سندھ میں اور بلوچستان میں مل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو عمران خان وہ واحد ریڈر تھے جو محول کی بات کرتے ہیں سلاب کیوں ہیں سلاب کی تین بڑی وجوہات ہیں کلائمٹ چینج ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کا ڈرین نہیں ہے یعنی پانی آتا ہے اس کو نکالنے کے ذرائع نہیں ہے اور آپ نے ڈیمز نہیں بنائے ایک سو چالیس ایم ایم ایف پانی پاکستان میں ہر سال آتا ہے ہم نے صرف تیرہ ایم ایم ایف سٹور کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے یہ انیس سو ستر کے بعد جب تربیلہ بنا پہلا لیڈر امران خان تھا جس نے دس ڈیمز پاکستان میں شروع کیا جس نے ٹین بلین ٹری سونیمی پاکستان کے اندر شروع کی جس نے لوگوں کو شعور دیا کہ درخت لگانے کیوں ضروری ہیں اس سے پہلے تو پاکستان میں پلٹیکل ایرینہ میں تو کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں کی سو جو آج کے پی کا جو سٹرکچر ہے پنجاب کا جو سٹرکچر ہے وہ جو پی ٹی آئی کی حکومتیں تھیں ان کی وجہ سے بہت بہتر تھا اور وہاں پہ سیلاب کی تباہ کریاں کم ہوئی ہیں مینجمنٹ بہت بہتر تھی سیلاب سے نمٹنا ایسن تھا جبکہ سندھ میں جو پہ چودہ سال سے پپس پارٹی کی حکومت ہے ایک تباہی پھر گئی ہے کیونکہ جتنا پیسہ ڈیموں کے نام کے اوپر بندوں کے نام کے اوپر سندھ میں گیا وہ کرپشن میں گیا اور بلوچستان کے تو آپ نے دیکھی لیا ہے کانٹریکٹرز اسوسییشن کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے کہا کہ پچاس فیصد پیسہ بلوچستان میں جو چھوٹے دیموں میں اور بندوں میں جاتا ہے وہ کرپشن میں ہمیں دینا پڑتا ہے کانٹریکٹرز کو تو وہاں پہ کیا بننا ہے جب تک بلوچستان اور سندھ کی حکومتوں میں ہم سیاسی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے جب تک ہم پی ٹی آئی جیسی ایک ایسی جماعت جو ایک ملگی جماعت ہے اور جس کی سوچ مختلف ہے وہ ہم ان سوموں میں نہیں لاسکتے تو الٹی میٹلی جو ہے حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے لیکن انشاءاللہ میرے مجھے امید ہے کہ آج کی ٹیلی تھون میں بھی جو اوورسیس پاکستانیز ہیں وہ بھرپور حصہ لیں گے شکریہ لیکن جہاں تک سلاب کی بات تو ان کو ہر سوچ مختلف ہے تو کیا آپ اس کے سوچ چیلنج کریں گے دیکھیں اس فیصلے کو تو پہلی چیلنج کیا جا چکا ہے سپریم کورٹ میں ہم نے جو گئے ہوا ہیں اس فیصلے کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور ان حلقوں میں کوئی سلاب نہیں تھا ان حلقوں میں تو صرف میرا یہ خیال ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور میبران جو ہیں وہ شاید ایک ایسی اینک پین کے بیٹھ گئے تھے کہ ان کو لگا کہ ادھر بھی بہت بڑا سلاب ہے جس طرح وہ ویڈیو گیم کیلتے ہیں جس میں آ جاتا ہے جو آپ مرضی امیجن کر لیتے ہیں اس طرح کی اینک لگائی ہوئی آج کل الیکشن کمیشن نے تو ان کا جو دل کرتا ہے وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں ادھر ویس ان حلقوں میں نا سلاب تھا اور اگر سلاب تھا تو یہ تو بالکل مزاق ہے یہ تو ریکوری ہونی چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کروڑوں روپیہ پاکستان کا وہاں پہ خرج کر دی اور اینڈ کے اوپر ایلیکشن ملتوی کر دی میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں اپیل کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے احکامات کو ایک بالکل ہوا میں اڑا دیا گیا ہے یہ جو میڈیا کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وقت حال میں اس چیز کی ایویلیویشن اس طرح نہیں ہوتی جب ماضی بنتا ہے جب ہم ہائنسائٹ میں دیکھتے ہیں پھر آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے جو بھی ذمہ داران ہے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ آپ کو کیسے یاد کرے گی یہ آپ کے آج کے حال کے اقدامات کے اوپر منحسر ہے میں سمجھنا ہوں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں دیکھ لیں یہ فیمرا اس وقت کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے ان ٹیلیوینز کو سزائے دی جا رہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی کبرج کر رہے ہیں جیسا ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں آج کے بارے میں تو آپ نمی تھے کہ الیکشن کے درست انقلاب لائے جا سکتا ہے حالان کی انقلاب کی تاریخ لائے کیا جا سکتا ہے انقلاب دو طرح کی ہوتے ہیں ایک آتا ہے جو بیلٹ سے آتا ہے اور ایک آتا ہے جو کہ خون سے آتا ہے فساد سے آیا ہے جس میں بہت لوگوں کی جانے گئی ہیں ہماری کوشش پوری یہی ہے کہ ہم ادھر نہ جائیں ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں خود پاکستان کا قیام جو تھا بعد میں انفورچنٹ ہوا لیکن قیام جو تھا وہ تو بیلٹ کے ذریعے ہوا تھا تو اس لئے ہم ووٹ کی طاقت سے پاکستان میں انقلاب لانے کی کوشش کریں آج ہم نے اپنے تمام جو زہلہی صدور ہیں ان کو یہ لکھ دیا ہے کہ آپ تیاری کر لیں اور اگلے ہفتے سے ہم مہنگائی کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے امید یہی ہے کہ یہ جو تحریک شروع ہوگی یہ پھر ہم اس کو ایک بڑی جو پلٹیکل مومنٹ ہے اسی میں ہی ہم کن رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا تو مجھے نہیں لگتا وہ واپس ہے کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں کو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں عدالتوں سے بچ کے پاکستان آنا چاہتے ہیں پاکستان کا اس وقت جو قانون ہے اس میں دو تہائی اکثریت چاہیے نواز شریف کو واپس سیاست میں اہل کرنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور ان کو آکے جیل جانا پڑے گا اور کیس لڑنا پڑے گا اور مجھے نہیں لگتا نواز شریف جو ہیں وہ آئیں گے حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کیس جو ہے وہ فیس کریں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ تحریک لاسکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ چوری پرویز علائی بھی تگڑے آدمی ہیں اور یہ پنجاب میں جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو کہ ایلٹی میٹی نون لیگ کے بیس اکیس بندے ٹوٹ جائیں بازل صاحب میں نے پرویز علائی بھی آپ نے بات کی ان کی جانب سے ملکی زندر ایکسکیئیمنٹ دیگلی ہے اداروں سے مدالتی لوگ اداروں کے خلاف بات اداروں کے خلاف بات اداروں کے خلاف بات امران خان کو کیا ادارت ہم نے طرف چیز لیکن یہ بات یہ ہے اداروں کے خلاف تو نہ امران خان ہے نہ کوئی ہے میں نے آپ کو پہلے ارض کیا اداروں کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر ہم صرف ہماری صرف جو جستجو ہے ہماری جو گفتگو ہے ہماری جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے صرف نون الیکٹڈ اداروں کو آپ ادارہ نہ سمجھیں سیاسی جماعتوں کو بھی وہی عزت دیں عوام کو بھی وہی عزت دیں جو اداروں کو آپ دیتے ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ عوام کے مانے جانے چاہیے اور اداروں کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہے کی جو فیصلے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیراعالہ ہیں جب ہمیں اتفاق نہیں کریں گے تو انہیں بتا دیں گے ہم آپ سے اتفاق نہیں کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے اوپر اتنی بڑی سنسرشپ ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیا میڈیا میں جو لوگ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ٹیررزم میں آپ چارج کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کیا جو اس وقت شہباز گل کے ساتھ ہوا جس قسم کا تشدد ہوا کیا وہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں جب ٹھیک نہیں ہیں اور یہ ٹھیک ہوں گی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے تینکی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت رات کو کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پورا ملک عمران خان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لئے باہر نکلا گجناوالا میں جو جلسہ ہوا ہے اتنا بڑا جلسہ گجناوالا کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ویسے جو سب سے بڑا جلسہ تھا وہ بھی تاریخ انصاف کا جلسہ تھا جو پچھلا جلسہ تھا لیکن کل کے جلسے نے اس کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ توڑ دیا اور اس کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک لیڈر ایک جگہ کے اوپر جلسے کر رہا ہوں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہر جگہ کے اوپر سکرینز لگیں اور ملینز ان ملینز اف پیپل جو ہیں وہ نکلیں اور اظہاری اکجیتی کریں کل فیصلہ باد میں آپ نے دیکھا کل ملتان میں آپ نے دیکھا کل کراچی میں دیکھا آپ نے باقی جو تمام چھوٹے بڑے مردان میں نوشہرہ میں پشاور میں ہر جگہ کے اوپر کل لوگ جو ہے وہ باہر نکلے اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا الحمدللہ جو اس وقت صورتحال ہے پچھلی دفعہ پنجاب میں جو شمالی پنجاب ہے یہاں پر پی ٹی آئی نے سو فیصد نشستیں جیتی تھی اب انشاءاللہ جو حالات ہیں وستی پنجاب میں بھی سینٹرل پنجاب جو ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف ایک لینڈ سلائٹ وکٹری جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے اور احسن اقبال ہیں خرم دستگیر ہیں خود شہباز شریف ہیں ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی اگلے انتخابات کے اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ انتخابات سے یہ ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے اور ان کو لگتا یہی ہے کہ اگر ہم الیکشن کرائیں گے تو ہماری جو صورتحال ہے وہ اتنی اس وقت بری ہے اتنی دگرگوں ہیں کہ یہ الیکشن افورڈ ہی نہیں کرتے لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ الیکشنوں سے بھاگے یہاں پر میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اربوں روپیہ آپ نے جو ملک کا ہے وہ خرچ کروا دیا لوگوں کے پیسے لگوا دیا اس کے بعد تین دن پہلے آپ کہہ دیتے ہیں یہ الیکشن نہیں ہو رہے اس طرح تو ملک کے نظام نہیں ہوتے جب ادارے جو فیصلے کرتے ہیں انہیں ذمہ درانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ آج الیکشن ہو رہے ہیں اگلے دن آپ کہہ دیں الیکشن ختم ہو گئے ہیں جب سلاب تھا یہ تو کامس کام دو تین مہینوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور آپ کے سامنے حالات خراب ہو رہے تھے تو آپ کو خیال نہیں آیا اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہیں غلط ہیں اس کو نہیں مانا گیا اس کے اوپر آپ نے الیکشن جو ہیں وہ کروا دیئے اربو روپیہ قوم کا آپ نے ایک سیکسٹ سائز کے اوپر ختم کر آیا اور دو دن پہلے آپ نے گہری الیکشن نہیں ہو سکتے اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو غریب قوم ہے اس کے اوپر اس طرح کے جو غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں جن کو آکے بٹھا دیا گیا ہے انہوں نے اس ملک کا ہشر نشر کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے ایک تو ان کا باعث ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ تو اس کے اوپر تو ہم بات کرتی رہتے ہیں لیکن جو ایڈمنسٹریٹیف کیا اسے وہاں پہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتظامی بہران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو سریحن چیف الیکشن کمیشنر اور ان کی جو ٹیم ہے اس کی نلائکی کی وجہ سے پیدا ہوا ہوا ہے اور اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ چالیس لاکھ سے زیادہ ووٹر جو زندہ تھے ان کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا اس کے بعد ہلکہ بندیوں میں جتنے بڑے بلڈر کیے گئے اس کے بعد یہ الیکشن آنانوز کرتے ہیں تین دن پہلے الیکشن ملدہ بھی کر دیتے ہیں سو ایک ایڈمنسٹریٹیف بہران ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو کہ اس باعث کے علاوہ ہے اور اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے انفورچنٹلی جو ہماری ایک سپرم جیوڈیشن کانسل کے اندر ہم نے ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں وہ سنے ہی نہیں جا پا رہے خصوصا جو سندھ کے ممبر ہیں جن کو ہم نے اس بنات کے اوپر اس کا چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ سندھ حکومت سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن میں بھی بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر اب آٹھ مہینے ہو گئے ہیں وہ کیسی نہیں سنا جا رہا یہ بھی یہ لہذا بہت ہے پاکستان میں جو کیسز ہیں وہاں پہ ایک کے کیس میں نونو مہینے فرد جرم نہیں لگ رہی جہاں پہ چوبیس عرب روپے کی چھوٹی سی رقم وزیراعظم اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کی منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے ربزان شگر مل کا وہ تو دو دھائی سال سے الحمدللہ اس کی اوپر ہیرنگ ہی نہیں ہوئی اور وہ کیس جو ہے وہ اب نیب نے کہہ دیا جی چونکہ لاعت ترمیم ہو گئی ہے لہذا یہ کیس ہم سے اٹھا لیں سو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر ہمیں بات کریں گے تو کنٹیمٹ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایک حقائق ہے شہباز شریف جب وزیراعظم بنے حمزہ شہباز چیف منسٹر بنے اس وقت ان کے اوپر جس دن ان کا حلف تھا اس دن ان کے اوپر فرد جرم لگنی تھی وہ فرد جرم نہیں لگی ہے وہ فرد جرم نو مہینے ہو گئے نہیں لگ رہی اور اس کے اوپر جو چوبیس عرب روپیہ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے اور اس کے اوپر جو سنجیدگی ہے ہمارے عدالتی نظام کی وہ آپ کے سامنے ہیں اور پھر بات کریں تو پھر آ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ بڑی توہین ہو گئی ہے لیکن پوری قوم جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے اور اسی لئے پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر جو سوالیاں نشان ہے وہ انفورچنیٹلی برقرار ہے جب تک ہم انصاف جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہوتے نظر بھی آنا چاہیے جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹسین ٹو بی ڈن اور اسی لئے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں ملک میں ادارے ضروری ہیں چاہے فوج ہے چاہے جوڈیشری ہے ان کے بغیر تو ملک نہیں چلتے اور ہم اداروں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم ایک پیج پہ رہنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ لیکن جو ہمارے کونسٹیوشنل ادارے ہیں سیاسی جماعتیں بھی ان میں ایک اہم ادارہ ہے جو آرٹیکل سترہ کے تحت بنتی ہیں اور سیاسی جماعتیں ویل آف تا پیپل کو ریپیزنٹ کرتی ہیں پاکستان کے جو نون الیکٹیوشنل ادارے ہیں وہ ویل آف تا پیپل کو ریپیزنٹ نہیں کرتے ان کی نمائندگی نہیں کرتے لوگوں کی جو ایک سمجھئے کہ جو آرہ ہے لوگوں کی جو خواہش ہے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو سیاسی جماعتیں وہ ریپیزنٹ کرتی ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہیں نون الیکٹیوشنل ادارے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے لہٰذا جہاں پہ ہم نون الیکٹڈ اداروں کا عزت اور احترام ہے اور انہیں ایک پیچ کے اوپر ہونا چاہیے وہیں پر جو غیر منتخب ادارے ہیں ان کو سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی لیڈرشپ کا رول کا بھی احترام کرنا چاہیے اور بند کمروں میں بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی لیڈرشپ کے جو قد ہیں ان کو اوپر نیچے کرنے کی سوچ جو ہے وہ نہیں ہونی جائے کیونکہ اس طرح سے توازن بگڑ جاتا ہے اور جب ملک کا توازن بگڑ جائے تو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اداروں کی آپس میں جب ایک پیچ پہ نہیں ہوں ادارے ایک طرح کی پولیسیز جو ہیں وہ نہیں کریں گے وہ ملک نہیں چل سکتا لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے پاکستان کے اندر کہ ایک ادارہ جاتی توازن برقرار رہے جہاں پہ ادارے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا سیاسی لیڈرشپ کے منڈٹ کا احترام کریں وہیں پہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ اداروں کے کردار کا احترام کریں اور یہ جب ہوگا تو پاکستان میں یہ توازن برقرار رہ پائے گا اور ہم آگے چل پائیں گے ادروائز پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی صورتحال کبھی بھی درست جو ہے وہ نہیں رہے گی ہماری جو گزارش ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ حتمی فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے وہ پاکستان کے عوام کو کرنے دیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فیصلے کریں گے تو پاکستان کی جو بھلائی ہے وہ ہوگی بند کمروں میں ہونے والے فیصلے جو ہیں ان کا نہ تو ان کی کوئی لائف ہوتی ہے نہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے لہٰذا یہ پاکستان کے عوام کو فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے ان چار مہینوں میں جو ایک سازش کے نتیجے میں جس طریقے سے ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا آپ دیکھیں اس کے بعد حالات کیا ہو گئے ہیں اس کے بعد پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے آج پاکستان کے عوام جب بجلی کے بل دیتے ہیں تو مجھے احساس ہے مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی لیکن پورے چودہ کروڑ جو ہمارے بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو وہ کئی مہینوں سے رولا رہے ہیں بائیس کروڑ لوگوں کو اتنے مہینوں سے رولا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے لیکن یہ آنسو تو آپ ہی کے دیئے ہوئے آج تک ہمارے فائنس منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر نے اس کابینا نے ایک بھی کو مجھے ایسی پریس کانفرنس بتا دیں جس میں انہوں نے اپنا کوئی پروگرام دیا ہو اپنا کوئی ایجنڈا دیا ہو جس سے کوئی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ جناب اگر ہم آئے ایم ایف سے نہ ڈیل کرتے تو ملک ڈیفولٹ ہو جاتا لیکن جب ملک آپ کے حوالے ہوا تھا اس وقت تو یہ ملک چھ فیصد کے اوپر گروہ کر رہا تھا اس وقت تو یہاں پہ ہمارے ہاں آٹا جو تھا وہ پچپن روپے کا مل رہا تھا کراچی میں آج آٹا ایک سو چار روپے کے اوپر ہے جب ہم نے جو حکومت عمران خان سے جب آپ نے لی تھی عالمی منڈی میں تیل جو تھا وہ ایک سو پانچ ڈالرہ بیرل کے اوپر تھا آج تراسی ڈالرہ بیرل کے اوپر ہے اور قیمت آپ دیکھ لیں آپ نے اسی روپے قیمت جو ہے وہ بڑھا دی آج جو خردنی تیل ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ سترہ سو ڈالر کے اوپر تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی آج خردنی تیل کی عالمی قیمت آٹھ سو ڈالر ہے لیکن یہاں پہ دیل کی قیمتوں میں جو ہمارے گھی کی قیمتوں میں سو روپےہ بھی کمی نہیں ہوئی ایک روپےہ بھی کسی آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا اسی طریقے سے جو بجلی کی ہماری قیمت ہے جب ہم نے پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی تھی تو وہ سولہ اور اٹھارہ روپے کے درمیان جو تھی وہ فلکچوئیٹ کر رہی تھی پر یورن اس وقت چھتیس روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے اب بتائیے کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے بڑی کوئی فیصلے نہیں کر سکتے آج دیکھئے مثلا پورے ملک میں پینڈال ہی نہیں مل رہی پینڈال کیوں نہیں مل رہی اس لئے نہیں مل رہی کہ حکومت جو وفاقی کابینہ نے جو قیمت تیہ کرنی تھی پینڈال کی وہ کرنی پا رہے ہیں لہٰذا اس کی وجہ سے پورے ملک میں دوائی کی کسی ان کے ایک لمبی فہرست ہے جو بنہ بند ہو گئی ہے پاکستان کے اندر ان یہ جو مہینے ہیں جو پچھلے چار پانچ مہینے ہیں ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے لارڈ سکیل مینوفیکچرنگ کو تو بھولی جائیں ریل اسٹیٹ کا بھی کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں آیا ایک طرف جو مہنگائی ہے وہ پنٹالیس فیصد کے اوپر پہنچ گئی ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی نوکریاں ہیں وہ آپ ختم ہو رہے ہیں ایک طرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے دوسری طرف لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ حالات آپ میڈیا کے اوپر سینسرشپ کر کے لوگ تو بے وکوف ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہے ہمیں پتہ ہے کہ آج میڈیا بچارہ اتنا بے باس ہے کہ وہ مہنگائی بھی ڈسکس نہیں کر سکتا دو اینکر جو مہنگائی ڈسکس کر رہے تھے ان کو مالکوں کی طرح سے وارننگ آگئی کہ ابھی یہ نہیں ڈسکس کرنا جو اس وقت اخبار کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے اندر ہیڈلائن سینسر ہوتی ہیں اور بڑی بڑی اخباریں جو اس وقت ہمارے دور میں ڈان جیسے اخباریں